موساتھے ویت نازل ہو نہیں کوئی نہیں ازا ای نشان دے ہیں جنہا اللہ منافقان ازا انہاں دے مطابق پرک کے آکھڑا جو یہ منافق ہے یہ مسلمان وَلَاكِمْنَهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُو لیکن وہ قوم ہمیشہ دردی رہے اَا لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُتْدَخَلًا میرا سونا محمد انہاں منافقان دا غاسقو نہیں لگ دا اگر انہاں کنائی کو تیتھو علاوہ کوئی لکن دی جا وَنجِعَنَا مَلْجَعَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَنہاں اگر کوئی پہاڑا دی جا انہاں اگر لگ ویندی نا یا او مَغَارَاتٍ انہاں اگر کوئی پہاڑا دی ویچ گارا لب جا دیا سر لکا مر دیا او مُتْدَخَلًا یا کنائی وقتی طور تے اب بیٹھ پوٹھا تک گئیں ہورا نال بے کے کرنا دا موقع ملوئے دا انہاں سر چھپا مر دی تا میرا سونہ محمد پاک اے اینج مکلے نا جی میں کوئی رسیاں توڑا کے پھج دائے گاں ہوئے نا گاں یا مج او دا ہوئے نا پھال تلے دو مہینے دا ترائی مہینے دا جوندہ زیادہ تر اے گاں دے وچھی وچھے دی یہ فطرت ہوگی انہوں اکتے جب بند ہونا تے گان ہوئی مالک لائے دی ان پر آبنی گا او وچھی یا بچھے جیڑا ہے او وہاں وہاں لائے سکا راندار آسا اگر اس انہوں دس کلے دے فاصلے تے بھی اس وچھے انہوں چھوڑو نا اتنا تیز بھاجگیتے ماں تک اپڑ دا ہے کہ انہوں رس تے جاوانا اللہ بھامے کھوئی آ جا رہے انہوں نظر نہیں آنے او دی نظر ماں آتے ہو اتنا دوڑ کے جا تیجے تنی مالک انہوں کلے نالوں نانا چھوڑا ہے تاں یہ رسی تر راوانی کوشی لیچے لگ گئی رہا تو اللہ کریم فرمیدہ ہے اینج تا رسی تر راوان کے وچھا مادر نہیں بجدہ جیویں اگر انہوں کنہیں لکرن دی جا ملونجے اے قصدوی زیادہ تیز رسی تر راوان کے تیرے کل نہ سوئے رسی تر راوان نا مقصد ایو اے ایج نکل سے جیویں کل رسی تر راوان کے نکل وَهُمْ يَجْمَحْهُونَ رسیان اترولنا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَةِ بعض انہوں کے بچوں ایسے غلیظ ترین منافق ہے یہ منافق ہے یہ نشانیت سفت اللہ پہ بھی جانا ہے بعض یہ جائے حرامی طبیعت دیں کہ تُو مالِ غنیمت تقسیم کر رہے ہوئے تھا ایک تیری تقسیم تے بھی اطراز کرن تُران دے اگر انہوں کی مرضی سے مطابق تقسیم ہوئے نا ترزو بڑے خوش یہی ایسا جان دیا سے نا جو سانتا ہے چیز مل لے اتنا مل لے رب تو بڑے خوش ہے بھئے ٹھیک ماشاءاللہ محمد باز بھائی بھڑا سو نا فیصلہ کی بڑی سونی تقسیم کیتی وَإِلَّمْ يُعْطَوْ مِنْهَا اِلَا هُوْ يَسْحَبْ انہوں نے منشط مردی کے مطابق اگر تقسیم مالِ غنیمت نہ ہوئے انہوں نے سیرت باہ ہوئے بڑے ظلم کیتا ہے مَعَدَ اللَّهُ مُحمد ساتھ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَزُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ کریم فرماندھا ہے مُنَافْتَ مِلْعَدَتِ اِن آدھا مَتْمَعِ نَظَرُ مِنْهِ اگر یہ راضی ہوئے میں جو کچھ اللہ اور اس در رسول انہوں نے دے رہے ہیں اور نال آتے کہ حسب ان اللہ تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے ساڑی نظر کے جو تے اللہ تھے ہیں تو سیوٹین اللہ ہمیں فضلی ورسول اللہ کریم اپنے فضل دی طرف انہوں نے بھور عنایت فرما دیا ورسولو اور اس در رسول بھی ادھتے بڑا خوش ہوئے آ کہ کیا کہنا بے شک بھئی اصطا اللہ ہی دی طرف بلوہ کے رغبت رکھ کروڑا اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاتُ اللہ کریم جیرے اصل مستحق ہے مسرف ہے اُشْر زکاة جیرے مسارف ہے نا اُنان دا اللہ ذکر پہ اکرین دا بے توڑا اِشْر دا صدقی دا زکاة دا مال کنہ لوگا دے لگتا ہے پہلا نمبر لِلْفُقَرَاتُ جیرے بلکل نادار کی سمدے غریب محتاج وَالْمَسَاقِينَ اور وہ جینا دا ما پیو مر گئووے تے اولاد دا کوئی ذریعہ معاش بھی نہ ہووے بچیاں تے بچے معصوم ہووے تو اُنانو کے اکرین دا ہے مسکین مسکین محتاج اُنانو دیو تیسرے نمبر دے جیرہ اُشْر زکاة دا مال کٹھا کرنے دا غم مال اس مال نو کٹھا کرنے والا اور سمجھے دے پہ او زکاة تے اُشْر دا پیسہ کٹھا کرنے والا جیرہ ہوندہ ہے اُس سے اُشْر تے زکاة تے پیسے چون اُسنو کی تنخواہت دے سگی دی والا عاملین اُو جیرہ مال کٹھا کرتے تھے بیت اللہ جمع کرے تھے بیت المال ہے جمع کرے تھے سمجھے دے پہ یو مگر اے نہیں اے جیرہ آج کل وقت ہے میں چندہ کرنا لے پننا لے اِنہ دے سمجھے دے پہ اے ساڑے پہ وہ دی بھی را ساتھے جیتنا ملے آ آڑا یار اے جلے لوگ وزینہ رسیدوں چاہ کے تچندے کرندے صحیح باتیں جدہ انہ دے حالات بھی کھین دیں سونین دیں اسے بندہ بڑا دماغ حیران ہوئے ہیں ایک بندہ ہوندہ ہے ساتھ ساتھ مدر سے دیا رسید دا لے ساتھ ساتھ مدر سے دیا رسید ہے ایتے مرکزی اشارت اتہی دے چاہیا ہے تو وہ مرکزی ابھی رسید چاہیے ہوئے ہیں اببا جی رحمت اللہ علیہ دلی کے ایک لیٹر چاہیے ہوئے ہیں تو دعوت والرشاد دا لیٹر نال جائے ہوئے ہیں لشکر تیب بھالا رسید دا ہونا دیا اچھا اے کوئی ایسے گرگٹ ہوں دے وقت جی میں جی میں مختلف جماعتہ دیا مسیرتہ جوہے دیں اے اپنی وضاقتہ ہی انہیں بڑھا رہے باتا رہی کیا طریقہ ہے غیر مقلدہ کل ونین تے ہی نہ دی چوکتے بٹر دے داڑی پہ یہاں دی سیرت اللہ ہی بدے ہوں دے او جی میں حرامی ہوں دے نبی اتو گر جوہے تلے مسید بڑھائی ڈنگا چیر ہویا سیرتھلت ہویا بہرہا رہے کے ساتھا بولوی صاحب اے مدفور گھر دے اس دا لئی اسی ازار بجاہ ایک ازار پیا چندہ چندہ چودہ کارکے کٹھا کی تیودا ہے او دا کام میں چوی گھنٹے ٹوریا رہنا چندہ ایک ازار پیا او دا وعدہ آگیا جنہ کو لکنہا لئی اسی تری ایک ازار پیا بکایا دے اوہ ایک جگہ تے گیا اتو سویر درست نہیں تھا چندہ چندہ کی تو پوری آواز شواد بوری ٹائٹ ہے راگلی روگلی چندی مار دے اوہ جناب تری ازار اتھائی بان گیا اگلی ہیں بن دے ہیں تو کوئی نہیں پتا بھی یہ کس وجہ تو بیدا ہے پیسے پورے کرے لے اوکی سے آگیا جی اوتھا ساڑھے کو لاؤ اتھا ہوں اوکی سے آکیا ساڑھے کو لاؤ اتھا ساڑھے کو لکرود اتھا ہوں اٹھا ہوں اوہ ساں کیا باس بابا میں کوئی حد نہیں ہوں دا جیڑا کوئی میرے حٹار گاتا یہ پورا ہو اوہ اتھاؤں واپس یہ نا لوگ نہ تھا اے ذہنے اے سوچے انہوں خوف خدا ہی کوئی نہیں دن قیامہ دے تو خدا جو جواب کوئی دے ہاں اتنا ہے ایک آدمی اپنا وقت لگائیں دا ہے مصروفیات چھوڑ کے خالص اللہ نے دین دی خاطر پوش اور زکاة پیسہ کٹھا کریں دا ہے تو شریعت اتنی اجازت دے دیئے کہ اس رو معقول تنخواہ دیو تنخواہ اس رو دے سنگی دیئے مکمل ہو کچھ عورت زکاة دے پیسے دا مالک تو نہیں بار سکتا جو تھا اللہ فرمیدہ ہے والمؤلفت قلوب او کسی دی دل پر چامنا لگل ہوندی یہ دا کوئی تھوڑی افلاکن بندہ تاون کر چھوڑے غریب آدمی دا ہو سکتا ہے یہ تھوڑی مذہب اسلام والے پاس یہ راگے بہوندہ وضعہ مزید ہو جائے اس نے دل نو تعلیف قلب دیخاتر یہ جائے مستحق آدمی جتے پوشو زکاة دا پیسہ خرچ کرنا جیستے امید ہوئے کہ یہ بندہ شرک کو نو ہٹکے تے اسلام چاویسی اتھے لامنا بھیج جائے اور قیدی ہوندن وہ بیچارے ہوندہ کہ چھو کوئی نہیں ہوندہ تو انہاں دے چھوڑاون دے بیچ بھی اشور زکاة دا پیسہ بندہ لا سکے قیدی بھی اوجھ رہے دین دی خاتے روئے اچھو دا غلی وارد کوئی نہیں ہوئے تو انہاں لوگ گلی کائی ماجنہ چھوڑیندہ ہوئے ناک کتے چور ہوئے نیت چوتھے دن ہو حوالات ہی کھڑوتا ہوئے یہ گل نہیں جیڑا دین دے معاملے چاہے قید جار والغارمی اور دین کی تبیین دی خاتر دین دی ترویج دی خاتر اگر وہ قرضہ کسے کو لچایا سا تو اس بیچارے کو لوں قرضہ اتارا جو کی طاقت نہیں تو ایسے آدمی نوش اور زکاة دا پیسہ دے کے وہ دا تعاون کر سکتے ہیں فی سبیل اللہ دیکھنے سارے چیزیں دا اصل مقصد کیا ہے فی سبیل اللہ وابنی سبیل چھے کرتے آگئے توسا طالب علم دین طلب کرنے دے مسافر ابن سبیل دا مانا ہوندہ ہے ایدہ لفظی مانا تا ہوگیا نا سفر دا پوتر ابن دا کے مانا ہوندہ ہے اور بیٹا ہوگیا نا ابن سبیل دا مقصد ہوندہ ہے مسافر جہاں دین بھی خاتر سفر کرنے تو توسا طلب آئے کرام دتے بھی خوشور زکاة دا پیسہ لگ سگدہ ہے فاہمیں طالب علم ذاتی حیثیتیں جسو مربے دا مالے کی کیوں نہ ہوگئے مگر جدا طلب دین علم رکھے تے آسی خدا دا دین سکھنواستے تجیمیں دوسرے مسکین تے زکاة دا پیسہ لگنا ضروری ہے انہیں ادھوٹے لگنا بھی ضروری ہے جدا ایک صفحہ جا گیا برابر ہے روی ہے روی ہے روی ہے نوازلت لے اللہ تین طلب دا کیوں کہ پیسہ لے اچھا فریزتا من اللہ اللہ کریم نے مقرر فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانبا اللہ حکمت کر دیتا ہے وَمِنْهُمُ الْلَذِينَ يُعْزُونَ نَبِيًّا وَيَقُونُونَ هُوَ عُزُونَ منافقین جڑے نہور نبی علیہ السلام عزیت ہے دیں دیان دیکھیں بے کیا یار ایتا ہوں کہیں سمجھو کان نِ محمد اوزون نمانا کان نِ محمد یعنی کیا مطلب یار ایتا گھر بے کے گال کرنے ہیں دمی لے دی محفلے جانے ہیں انو پہلے انہ ساری انگلہ دا پتا لگ دا بے ایتا ہوں کہ کان نینے ہو حسط تک آئی لنگ دی قول فرما دی اوزون خیر لکن ایتا ہوں نا بہترے توڑے واسطے یؤمن بی اللہ ہے اور میرا محبوب جڑے اللہ دی بات یقین رکھ دا ہے اور مومنین بھی بات یقین رکھ دا ہے اور اے رحمت بن کے آیا ایماندار لوگاں واسطے ہیں وہ جڑے ایماندار توڑے ویچ مخلص سچے پائے ہیں یعنی کیا مطلب اللہ کریم فرمائی دا ہے میرا سونا محمد پاک اللہ دی گلت یقین رکھ دا ہے اور ویؤمن للمومنین مومنین دی گلت یقین رکھ دا ہے کافر دی گلت اعتبار روئی رہی اور تیسرے نمبر دے کیا ہے کہ سونا محمد الرسول اللہ رحمت کہ رحمت ہے لِلَّذِينَ آمَد ایماندار لوگاں واسطے کے بن کے آیا ہے رحمت بن کے جڑے لوگ ساڑے محبوب محمد الرسول اللہ خرافات لغویات پکواسات کر کے عزیت تکلیف دیں دے اُنَا وَسْتَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ اُنَا وَسْتِ عَزَابٌ دَرْبُنَاكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْزُوكُ یہ تیرے سامنے آکے قسمہ چاہیں دیں مقصدی ناندہ اے ہوندہ ہے کہ توانوے سرے خوش کرنا چاہیں اور سب تو زیادہ مستحق اس بات دا اللہ کے شعلہ بندے تھے اللہ راضی ہو ایک قسمہ چین دن توانو راضی کرنے واسد حالانکہ اس بات دا پہلے درجہ تے مستحق کونے اللہ ہے مَا لِعَهَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَدٍ تُجْزَا بِالَّبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى وَلَسَوْفَ يَرَّ کیونکہ اللہ دی رضا مقصود ہونی چاہی دیئے کسے شخصیت دی رضا مقصود نہیں ہونی چاہی دیئے ان قانون مؤمنین عَلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ کیا وہ جان دے نہیں کہ جڑا اللہ رسول رسول دیا کامات حدود نال مخالفت کرے فَأَنَّ لَهُ نَعْرَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيَا اُنہ غَسْتِ نَعْرِ جَهَنَّمَ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس جرہ سے ایک بہت بڑی زلت ہے اُنہ لوگ کا تَيْنُو ایوی تَسَامِ رَسُولَهُ مُحَمَّد اِنہ مُنَافْقَان دے اندر چوی گھنٹے ڈارت دے دھڑکان اِنہ دے دیل دی تیزی رامی کس بات تو اِنہ دے ہر وقت چوی گھنٹے اس بات دا خطرہ راندہ کہ یار قَانْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّهُمْ کی دہی اللہ خود سورت کا نازل کر کے ساڑھے اندرونی آلات مُحَمَّد دوسنا چھونے اِنہا نُو چوی گھنٹے اِسْقَان دا خطرہ لگ گئی رہا بہجرہ کچھ اِنہا نَزَّلَ عَلَيْهِمْ نِفاق چھپایا ہویا ہے سانو خطرہ کی دیں اللہ وید اِسْقَلَجْ اپنے نبی دا سینا یعنی حرامی دے لئے مندہ آئی کہ مُحَمَّد ہے اللہ دا سجد رسول ہے اور منہ دے ہاں تے تاہی اِنہا نُو وید خطرہ رہے دا اِنہا نُو پتا آئی کہ اے اللہ دا رسول یعنی حضب ہاں جیت رہے ہیں اندر لکایا اللہ بذری ہے ویدِ مُحَمَّد مُدَسَا ضرور چھپایا ہے اللہ کریم نے فرمایا تُسا ٹھٹھٹھٹے مزاد کر رکیتی رکھ دے ہو چلو خیر بے شک اللہ تعالی آن قریب اُتو اڑے اندر الان نفاق زاہر کرے سی جرہ اٹو اڑے آن اکھا دی کھلو تہرہ یہ نفاق دے زاہر ہوندہ توانو ہر وقت خطرہ رہوئیں دے اللہ کی نئے زاہر نہ کر دے ہوئے اللہ دا چھوڑے موخرجون میں آن قریب تو اڑے اندر دی بیماری نو سوڑے مُحَمَّد دے سامنے زاہر فرما دے سا وَلَا اِن سَأَلْتَو اگر تُو انا دیکھو نو سوال کریں میرا سوڑا مُحَمَّد رسول اللہ تَوَسْ وَقَتْ اِئَكُ کے آدھے نہیں نہیں اصا کوئی حقیقتن توڑے خلاف کل نہیں کی تھی بلکہ نبوز ونالعب اصا انہیں خوشگبیاں مرے دے بیٹھے آسے مُحَمَّلہ اِجْبَڑھیاں چند مُنافقین الیتا ہو کے تھی آخر لگیا ہے بڑے مرد بنے ودے بڑے مُحَمَّد دے گرویدہ دے آشک دے بڑے ایماندار زنید ہیں آئی تا باہ جاؤ ایک ایسا ری روم نا مَتْحَلَا وَنَا پَوَئِن دے پہنے تے اگلے ہیں انہوں کچھا رگڑ چھوڑ دے بڑے مُان کی تھی بڑے مُوَایدہ ہیں اصا رسول تے ایمان لے ودے ہیں آجی نا نا پتہ لگ اگلے تا بھوکڑی کوریشی ہیں نا مَتْحَلَا لگ دے رہے ہیں مُنْ رُوم دے ہیں بڑے مَالدار آج مُقَابْلہ دا پتہ لگ سی ایک کلنا چاند صحابہ نے سوڑنے یا مُنافقہ نے مُوِن چوبانے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دسایا چاہتے ہیں انہوں کہ یا رسول اللہ یہ حرامی ودے ساڑھے نا علیم تے بخال فتوی ساڑھی میں دیکھ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنہ مُنافقین بُلایا ساڑھے جدہ پیش ہوئے عدالت نبویہ ہے چاہتے ہیں نبی پاک فرمایا ہاں بھئی یہ گل کیتی ہے تو ساڑھا آجی کیتی تا ہے مگر ساڑھے اے مقصد نا ہی جڑھا انہ سمجھے ساڑھے گل کرن دا اے مقصد بھائی یار اور کوئی کافران سنگھ لگ گئے ہوتے ہیں یہ آتا غیر کے بندے رو پتہ لگ دا ہے جو یہ حرامی کی توتا کپڑے ہو رہے ہیں ہاں اوہ نہیں جناب آسا تھا ان یہ باسو بیٹھے آسے تھے خوش گپیاں پر بیٹھے جو آئیں چلو گپا شبائی مریندے ویسے ہیں سفر تا ہے وہ ویسی وہ تو انجھے سفر کا ٹرن دی خاطر گپاں رہے ہیں باقی ایسا حقیقت ایتا مسلمان حضر خلاف کا ایدہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوان کیا کیوں نے نہیں حضرت نخوض ونلعب اہنیں بہت تھوڑے یشور بڑھائی ہوئی دیا سے چلو سفر سونا گزر جاوے قل اب اللہ وآیاتی ورسولی نئی نئی میرا سونا محمد یہ وڑے بے حیاء ہے نہیں اصل دے اندر انہا اللہ دے حقامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت شریعت دے انکار کی اتاں تھٹھٹھٹھتے مذاق کریں دے مسلمانہ دے لا تعتذروا قد کفر تم بعد ایمانی میرے سونا محمد پاک جاڑا موہد سڑوائے تیوت موہدین نالکھیل تماشاں بڑھائے منافقت کرے تی ہو جائے حرامیہ دا کوئی عذر قابل قبول لا تعتذروا بنا دا عذر قبول اے با میں حق تھی قرآن رکھ کے چاکلتا ہی حرامیہ دی گلدہ اعتبار نہیں کوئی عذر قفر تو بعد ایمانی ہوئے مخلص مواحد مسلمان اور پھر مسلمان مخلص دی تزہیق کرے اے منافقہ نکم ہو سکتا ہے مسلمان دا نہیں ہو سکتا اِنَّا فَهَنْ طَاعِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاعِفَةً بِأَنَّهُمْ قَانُوا بُجْرِمِينَ اسا در گزر فرمیسائیں تاڑی ویچو ایک جماعت دے متعلق اور جلی مجرم قوم ہیں انہاں نُعَذِّبْ عذابِجْ مُبْتَلَا کرے منافق مردوں میں یا اِنانیا رنوں میں اِشْحَرَرَتِ مُنَفْقَنْدِوِجْ بَعْزُوهم مِنْبَعْزِنِ ایک کو جائے مُنَفْقَنْدِوجْا رَنَّا ہوئے تِبھاوئے او آپ ہوئے بَعْزُوهم مِنْبَعْزِ مُنَفْقَتِ جَبِلْكُلْ بَرَابَرَ بَعْزِوهم مِنْبَعْزِ بَعْزِوهم تو مسلمان اللہ دے رات خرچ کریں دے تے اے لوگانو کے ادن یقبیزون اے دیام بوٹھوں گھوٹ کے رکھے آئے اللہ دے رات ہو تے کوئی خرچ نہ کرے آئے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَوْهُمْ اتلاف کیا ہے نَسُ اللَّهَ فَنَسِيَوْهُمْ دن کی امت اللہ نے کیا آکھنا ہے اَتَتْقَ آیَاتُ نَافَ نَسِيْتَهَا وَقَزَالِكَ الْيَوْمَ تُونسَان اِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بے شک منافق لوگ ہمیشہ شرارت دے اندر انجی پلی تراندین اللہ قریم دا وعدہ ہے منافق مرد ہوئے یا منافقہ عورت ہوئے مَمِ الْعَنِيَا تَوْرْتِ قَافِر ہوئے اللہ دکڑی شاید وعدہ ہے نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِي نَفِيَا جَهَنَّمِ دِي اَبْقَ جَوْسْرِ مَهْنَي ہمیشہ میشہ رانے اِيَا حَسْبُ عُومُ اِيَا نَارِ جَهَنَّمِ يَنُقَ فِي وَالَعَنَهُمُ اللَّهُ اور اَلَّذِي لَعْنَةُ دُو تَوْسْدِ رَانِي تَئِ اے نَئِن کی دو چار دن جَهَنَّمِ چِسَرْسَن تَوَالْعُنَانُ کوئی پیر ولی قَدْ وَيْسِي نَئِن نَئِي وَلَهُمْ عَزَابٌ مُقِيمٌ مُقِيمی عَزَابُنَا نَوْ مِلْنَا ہمیشہ دَ عَزَابُنَا قَلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم اِئِ اُنَّا لَوْقَ تَرَيْن جَرِ کَافِرْتُ وَالَتُو پَحْلِ گُزْرِن اووی قُوَّتِ مَال قَسْرَتِ مَال اَوْلَادِ دِلِ آزِنَال وَدِ طَاقَتْ وَرَان اُنَّا نَي بِي خُوبُ نَفَقُ اُٹھَایَا ہے دُنیا دَ حِصَّ اُنَّا نَي کَمَایَا ہے تَتْ تُو سَنْي اَا پْنَا حِصَّ اَكَمَا لَوْ جِوَنِكِ دُنیا دُتْتَ تَوْدَتُو پَحْلِهِ دُنیا دیا نِم تَخَا کے ٹُرْگَئِن خُوزْتُ مُقَلَّذِينَ خَازُون تُو سَبِهُنَا دِ چَالْ وَدِ چَلْدِيو مشرِقِ قُرِشِ قُرِشِ جَرِيان نَي مَكَّةِ عَلَي اللہ کریم منا دے بارے بھی فرما رہے ہیں چونکہ پچھے آگئے ہیں نا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَلْمُنَافِقَاتِ وَلْ پچھے کہیں پڑے ہیں تو اللہ نے اترائے درجہ نہیں رکھے وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَلْمُنَافِقَاتِ حقو کیا ہے وَلْقُفَّار وہ مشرِقینِ مَكَّةِ اُلَائِكَ حَبِطَتْ اَحْمَالُهُمْ اے سارے تھے سارے اے تھا میں جتنے نیک کم بھی کریں چاہ اللہ فرمائے دا فِد دنیا اَسَئِ تھا ہی دنیا تے ہوتے عمل چاہ کے ہوتے مود تے مار شڑے نہیں آئے دن کیاں ماتے ہوتا کوئی عمل نہیں ہونا اے لوگن بدنسیب جنہ نے دنیا اور آخرت اندر نقصان اٹھایا ہے حَلَمْ جَاتِهِمْ نَبَهُ الْلَّذِينَ بِنْ قَبْلِنَ کیا اِنہ دے پاس خبر نہیں آئی اُنہا لوگاں دی جڑے اِنہا تو پہلے گزرین قومن و نوئن وَحَادن وَسَمُوت چاہے قومنو گزریاں ہیں یا عاد ہے سمود ہے یا عبراہیم علیہ السلام دی قوم ہے یا مدین والین کتنیاں بستیاں ہیں جنہاں نو بلٹ پھیر کر کے ستباہ کر دیتے کیوں کی تیعتت ہم رسول ہم بل بینات آئین اُنہ دے پاس رسول تیوازِ دلائل لے کے آئے نشانیاں علاماتِ نبوت موجزات لے کے آئے اللہ کریم نے کہند اُتے ظلم زیادتی نہیں کیتی بلکہ اُس وستی جران والے نے خود اپنی جانتے ظلم کیتے یعنی جڑیے ہی بستی ہیں اللہ نے برباد کیتی ہیں اللہ نے ہی ظلم نال کیتی ہے بلکہ لیکن کانو آنفوسا ہوم یزلے اُنہا خود اپنے اُتے ظلم کیتے تھے اُدہا خمیازہ اُنہا بھوگتے ہیں وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُ اَوْلِيَاهُ بَعْضٍ مُؤْمِن مَرْد تے بھاہِ مُؤْمِنہ اور تَغُونِن ایک دوسرے دے دین دے رفیق ساتھی یا امرون بالماروف ای لوگا نو تو ہی دو سننا سکھائنن تے یا نہ ہونانی المنکر تے لوگا نو رسوماتے پیدا تے شرک تو منہ کرنن خود بھی عبادت کرنن اللہ دے رات زکا دنن اور اللہ اور اس دے رسول دی اتاة چلک گیرانن ایو جائے لوگان دوتے اللہ دی مہربانی ہوندی بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے اللہ دا وعدہ ہے مومنین تے مومنات وستے باغات ان جیتے دوہنیاں پین انہاں باغات کے تلے نہران ہمیشہ ہمیشہ ایو جائے ٹھکانیاں تیرا سین اور اللہ کریم نے انہاں دے وستے ہمیشہ باغات اندر ٹھکانا وڈا ستھرا بنایا ہے ورزوان من اللہ اکبر اس سارے وعدہ نالوں دن کی آمد دے مومن وستے سب تو وڈا درجہ جنت چے ہونا ہے رزوان من اللہ اکبر اللہ کریم نے رضاونا نوحاسلو وینی سب تو وڈی خدا دی نعمت مہربانی ہے جو اللہ انہاں دے رازی زالکو الفوز العظیم اے اے سب تو وڈی کامیابی اے میرے نبی جاہے دل کفار والمنافقین جہاد کر انہاں کو کافرہ نال تکڑی شہ نال کر تلوارہ نال کر سازو سمان نال کر بس سنان کیونکہ کافر تا کھلا کھلا نترہ کافر جو ہوتا ہے او دا پتا ہو والمنافقین تے منافق نال جہاد کرنا تا باللسان کیونکہ اے اتو کے ہوندہ ہے مسلمان ہوندہ ہے نا پہ نہیں سمجھ رہا ہے منافق نال تلوار علی جہاد اتناال جہاد بللسان زبان کیوں کیونکہ منافق بظاہر کلمہ گو ہوندہ ہے کلمہ گو تو ایک مسلمان کلمہ گو مسلمان نال ہڑ دا پہ ہوئے تو الٹا دین ہے جو فتنہ ہی برپا ہونا دین دا فائدہ دے یوں اے مسلمان دی اللہ تے اپنے آب انہوں کپی ٹکی جاندے کھا دی جاندے اس وقت اللہ نے حکم فرمایا ہے جہاد بس سنان اگر کرو تا کھلن کھلے کراڑ کافرنا منافق نال تلوار علی جہاد نہیں بلکہ زبان یا ایوہا نبیو جاہے دل کفارا والمنافقینا وغلو ظالم تاگ کر دے انان دا اتھرانا انانو یہ جو بھیڑ کے رکھو کہ یا والے توڑا علاقہ چھوڑو انجین یا وال اندرو باروں بخلے زونین جنان کھلو تے و مہواہم جہنم انہ دا اصلی ٹکانہ جہنم میں اللہ بنائی ہے و بے اصل مسیر تے جہنم آلہ ٹکانہ وڑا برائین قسم چینین اللہ دیاں ماں کانو کہ اصا نبی دے قتل دے بارے گل کیتی کوئی نہیں حانکہ بڑیرہ عبداللہ بن عبیق نے سلول جڑا ہے اسے منصوبہ بنا ہے کہ نبی نو قتل کر صحابہ کرام نو قتل کر گل اڑ دی اڑ دی پہنچ گئی اللہ دے پیغمبر تک پہنچی تو اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے ہاں بھئی بلکہ میرے نبی دے متعلق قتل کرنے دا بولنا بھی کلمہ دا کفر ان یہ سمجھو کہ اس نے موچو کلمہ کفر دا بولے و کفرو بعد اسلام ہم اور انہاں نے کھلا کھلا کفر کی تا ہے جرہ انہاں نے زہری اسلام قبول کی تایا و ہم بما لم یعنالو تے انہاں اس جید ارادہ کی تا ہے جس روئے حاصل نہیں کر سکتے و ما نکمو اللہ ان اونہم اللہ و رسولہ من فضلی یہ بھا میں جتنا کو جوئی توڑے کو لوں اس کی سمجھے بدلے لمن دی کوشے بھی کرنچا تامی اللہ کریم نے ان اونہم اللہ و رسولہ من فضلی اللہ کریم نے اپنے رسولوں اپنے خواست حضر نال بچا کے رکھ فا این یا توبو یا کو خیر اللہ ہون انہاں نواک اگر توبہ کر لی ہوتا ہے توڑے و ستے بہتر ہے تے جے کر توسا اسے کل دتی اڑے رہ گئے ہوئے تا اللہ کریم نے درد ناک توڑے و ستے عذاب تے یار کی تاوجہ ہے دنیا دتی ای عذاب تے اخرت دن در ہی عذاب ہونا ہے تے جہ در دنیا دتی اللہ دی پکڑانی ہے تا وال زمین تے توڑا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہونا ولا نصیر تے نہ کوئی توڑا دن کی آمد دے نصیروں نہیں بعض اون جنہاں نے اللہ نولے وعدہ کی تے اللہ کریم اگر سانو مال دی فضیلت مال و دولت دی فراوانی جے کر دنیا تے سانو دے بچا لنصدقنا جیوے اللہ کریم سانو مال زیادہ دے سی اللہ دے رادتے اتنے زیادہ سے خرچ کر لائے وَلَا نَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور اصلا سارے ہیں تو زیادہ نمبر نال لمن والے حسین نے کہا دے بچوں یعنی کیا مطلب یعنی انہ دی حسرتوں دی سانو اللہ مال دھیر دے بیا سہور خدا دے راتے خرچ کریں فَلَمَّا آتَاؤُمْ مِنْ فَضْلِ جَدَ اللَّهِ كَرِيمِ اُنَّا نُمْ مَال دی فراوانی دے چھڑیں دے تَعْقِتَادَ إِلَّا نَصَدَّقًا سارا مخارج تے کئی دے راتے کرے سا اللہ اللہ جدہ اللہ کریم اس نو فراوانی مال و دولت دی دے تَوَلْكِ کرِن دَا بَاخِلُو بِهِ صدقہ نہیں کرنا بلکہ وہ کھول کرے وَتَوَلَّهُ وَهُمْ مُحْرِزُونَ وَلُوْسَدِّينُ چھوڑیں دیاں چھوڑیں دیاں چھوڑیں دیاں دنیا داری چھ پون دیاں پون دیاں پون دیاں آخرکار جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں بس گیا وَهُمْ مُحْرِزُونَ اسے حالت کفر دوتیان کی کھلوندہ ہے فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ آخرکار او دا نتیجہ تیو نکل دا ہے کیوں دے دل دے اندر پکا نفاق بھریا ویندہ ہے والدن قیامت تک اسے منافقہ دے اندر لگا رہا ہے ویندہ ہے اے اس وجہ تُو بندہ پکا سچا موائد ہو ورد باوجود جدہ دنیا داری جب پہ ویندہ ہے نتیجہ کے نکل دا ہے کے والا آخرکار ایمان اندروں نکل ویندہ ہے تے صرف رسمی مسلمان بنویندہ ہے والا پکا تھکا ہو جن منافق بندہ ہے کیونکہ اس نے مخالفت کی تھی اللہ نال اور اس نال کی تے ہوئے وادیاں دی مخالفت کی تھی آئے وابی ماکانو یک زیبون تے جھوٹ دا نتیجہ نکل دا ہے کہ جیڑا جھوٹا بندہ ہوئے آخرکار جھوڑ دی لانت نتیجہ ایک ڈے دیئے کہ اندر اوال ایمان رہن نہیں دے دا جھوٹے بندے دے لے جیمان نکل علم یعلمو ان اللہ یعلم یعلمو سراؤں و نجواؤں کیا اوہ نہیں جان دے کہ بے شک اللہ کریم انہاں دیاں چھپ چھپ کے رانوانیاں گلتِ حالتا نوی جان دا ہے انہاں دیاں سرگوشیاں نوی جان دا ہے کیونکہ بے شک اے اللہ دی زادہ کمالے کے علامو الغیوبے اللہ دینا یلوزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات اے انہاں لوگاں دتے تانے کریں دیں جڑے خوشی خوشی مومنت بچوں اللہ دے راہ دوتے جتنہ ہی زیادہ ہو سکتا ہے خرچ کریں دیں انہاں دا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے خدمت دے اندر اللہ دے محبوب کو یاکنا بئی ہے غربہ یتامہ مساکینوں تعاون دی ضرورت ہے لہذا نبی علیہ السلام کدھی کدھی اپیل چندے لی فرما دے اور جڑے غربہ مساکین ہوندے ہیں جنہاں دا کاؤں پیمندہ ذریعہ معاش ہیں کوئی نہیں ہو نبی علیہ السلام دے دورج بھی ایک یونیورسٹی کھل لی آئی مدینہ یونیورسٹی ہو دے نہ آئی دے سڑی دی آئی سفہ اصحابے سفہ اے او لوگ ہن صحابے کرام ہن جڑے بالکل نادار ہن چوی گھنٹے نبی علیہ السلام دے کونو تعلیم حاصل کرے دے ہن شریعت دے آقامہ سکھ دے یعنی مدینہ آلیہ دے اندر سب تو پہلا اللہ دے پیغمبر نے پہلا قیام مسجد دے کیتا ہے دوسرا قیام سونے محمد باب نے مدر سے لے تو سمجھے دے پہے ہو اسے باتے ساڑے ہر دور چامن والی گورنمنٹ مساجد مدارس دے خلاف خیر اللہ دے پیغمبر جدہ آکھ ہے بھئی تعاون کرو جڑے ہمینہ نا مان کا وہ خوش ہو کے جتنا زیادہ ہو سکتا آئی وہ اللہ دے پیغمبر نے خدمتی لیا پیرا دے دی تک جڑے ہمینہ قدی بیچارے محنت مزدوری دیہاری کرنا لے ہون دیا کہ او آکھ ہے نا جتنی اکونہ نیوست ہوئے مثلا دا روپے دا روپے یا دا دینار درہم انہاں کمائے انہاں اپنا خرچہ بھرچہ گھر دا کٹ کے تو نا پانچ درہم آکھ نبی پاک دی خدمت ہے پیش کر دیتے جڑے بیچ بیٹیو ہن دے نا منافق وہاں دے نا ویک ایک کٹھڑی بانکے لئی آندہ ہے تاکہ لوگ آ کر پھلے 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 بھلے بھڑا بھڑا بھائی سادہتہ ساں یعنی جے دھیر کوئی دے ہوئے آ تو ہمیں منافق کوئی نہ کوئی اتراز کران تو ابو بکر صدیق وردہ ایک سوئی لے آکر رکھے نا اگر ایک ہونے یہ یتیم انہوں گڑے ہیں بھر دیکھو بھئی میرے کل تیرے سوئی آئی تو میں اوہی نبی نوان کے دے دی یعنی جے سورہ تجوی صحابہ کرام اچھا عمل کرے نا منافقان چنگا نہیں دھیر دے ہوئے نا تا اتراز تھوڑا دے ہوئے نا تا اتراز تو مقصد کیا ہے منافق دی عادت ہوتی ہے کہ مسلمان دیکھائیں کام نووے کہ خوش یہ نہیں ایک موقع دیتے چھے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی اندر رو بکر صدیق جو آئے نا باقی تسارے جیتے ہیں جیتے ہیں کسی دیو نہیں دے لیا تھوڑی دیر ہو گئی صدیق اکبر نوو تو منافق بیٹھے اندر حدو نوو ارک میں ہو گئے گو ایک اوڑے چھے کرتے آنا پیئے تاکہ سارے لوگ میں نوو اکھنی اوہ صدیق آنا پیئے حدو نوو ارکا مارے جس خرون نوو مزاق کریں نا پیٹھے ساخراللہ اے مسلمان نا دی بیجتی نہیں پہ کریں دے اے میں اللہ دی توہین بیٹھے کریں دے ساخراللہ انہا مسلمان نا مزاق نے کی تائے مزاق کئی دے نا پہ کریں دے اللہ حیث دے تازہ لگاؤ مسلمان آدمی دی اللہ دھاڑ کی طریقے کریں دے مسلمان دی کوئی مشرق شکایت کرے اللہ چوب نہیں کرے اگو فوری اللہ نے فرمایا میرا سونہ محمد اے تیرے صحابانا مزاق نہیں پہ کریں دے بلکہ ساخراللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ انہا واسطے بہت دردناک عذاب دیا اچھا دعا اگر انہا ویچوں کوئی مشرق سور منافق مروی بنجے استغفر لہم اولاد استغفر تو سہینا دے واسطے دعا مغفرت فرماؤ یا نہ فرماؤ اگر بالفرض تو سہینا دے واسطے دعا مغفرت فرماؤ بھی صحیح ساٹا اے فیصلہ ہی نے پاوے ایک واری کرو دو واری کرو ستر واری بیچے کرو لن یغفر اللہ لہ اصیح وجہ منافق مشرق معاف کوئی نہیں کرنا کیوں اس دا جور مکیڑا ہے بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ انہا کفر کی تا اللہ دی توحید نال اور پیغمبر دی سنت اور اللہ کریم یہ ہو جائے پکے تھکے منافرمان کافرانو قدی راہ راستے چلن دی توفیق نہیں دے فَرِحَلْ مُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وہ بڑے خوش ہوندے نہیں منافق جیڑے پچھاں رہوئیں دے نا تے گھر باندیں جیڑے اللہ دے رسول دے آقامات دے خلاف کریں دے وہ گھر باندیں جہاد نہیں کریں دے اب آدھے باتھے پتا کیا ہوندھا ہے چنگا بھلا عالم ہوندھا ہے دین دا عالم ہوندھا ہے مگر وہ بہر صدی گل زائر نہیں کریں گا پتا ہوندھا ہے سارے مسائل جاندھا ہے مگر بہر زہر حقیقت قرآن نہیں کریں گا پتا چھوڑو یار انا مولین دا کیا ہے چھوڑو کو دنیا داری کرو تو اللہ کریم اے انہ دی طرح بھی اشارہ فرمارے جیڑے جان بجھ کے گھر رچ پانا پسند کریں دیں نا یہ اصلت کے پہ کریں دیں خلاف رسول اللہ یہ رسول دی مخالفت کر رہے ہیں رسول دی مخالفت کر رہے ہیں وَكَرِهُ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَنْوَالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ اصل چاندے ہی نہیں کہ ساڑھا مالتے ساڑھی جان اللہ دے دی انتے لگ گئے یہ پسند ہی نہیں کرے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْتِ بعضے بعضے جہاد دا حکم اللہ کریم فرماوے آتے بڑی سخت گرمی ہوں دی ہے جلے گرمی ہے اللہ دا پیغمبر دا پابان دون دا ہے نا اللہ دے حکم دا اللہ فاق نے حکم دیتا نبی کو تیار ہو کے مستعد دے تو منافقات اے محمد تیری سانو سمجھ نہیں ہے ای بھی سخت گرمی فسل کھنیونہ پکیاں کھلیاں انگور پکے کھلو تے تے تو آنا چلو جہاد تے تے پچھو کون سمجھے سی ایٹی سخت درمی ہے تھی سولہ ستارہ گھڑتے آنا دے نے تے اے ملتان تے پاکستان دی گرمی نہیں یہ عرب دی گرمی ہے جس سے چے ہونی تو سا جاؤ نا یہ ایک درخت ہی تو انہوں نے ملسے مدینے چی کوئی تھوڑا جیاں مضافات ہے چی درخت ہیں او بھی کھجور ہیں دے باغات ہیں مدینہ آلی ہیں مکہ چی نکی جائی جھاڑی ہی کھای دے رڑا بیدان سڑے ہوئے پہاڑ تے انہوں نے رنگی ہے جی کالے کالے پہاڑے ان ساڑے پاکستان ایک تے پہاڑ ہے نا اتے کو جھاڑیاں درافت گھاس بوسا ساوا ہوندہ ہے مگر انہوں نے دکائش ہے تے اتے چاڑ کے غار ہرا تے چاڑ کے وے کھنا تے انج ملوم ہوندہ ہے بندہ تندور تے آدھے کھلا تے زمین تے حرشہ انج کم دی پہیوں دی شدہ تے گرمی دی بڑی سخت گرمی ہوئے یعنی اتے تے پوزیشن تے بندہ لیٹرین ہے چی منجیتا ہی ہو دویچ ایسی لگ ہوئے پہ جیڑا چاٹے ہی تے پوے نتج ایسی نہ ہوئے تا اربی کنر دن مر گئے ہوئے اتے گرمی بہت شنید اتنی سخت گرمی ہے چی تے وال جہاد دا آڈا تے والد مہینہی رمضان دا اے جنگ بدر رمضان شریف ہے چوئی ہے صحابہ نے روزے رکھے ہوئے تے سخت گرمی بھی ہے منافقہ نہیں تے ٹین ہونی آئی کے نائی ہوگی انہا کہ اچھا لا تنفرو فلحر اے دی سخت گرمی ہے چا تو میرے سونا محمد پاک انہاں نے فرما اے اے جڑی ہون تھوڑی جی گرمی ہے نا اے برد آج کر لے ہو ورنہ نار جہنمہ اشد تو ہر رکھ اے آج دیا گرمیاں ہزارہ مل جام ہیں انہاں ہی اس دی گرمی نار مقابلہ لوکانو یفقہ انہاں سمجھ کیوں نہیں پیان دی فَلْيَزَحَكُوْ قَلِيلًا مُنَا مُنَفْقَنْدِوِ چُون فَسْتَعْزَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ تَعْتَعْزَنُوْكَ لِلْخُرِ ایسا ہی محمد صحیح وقت قدر جہاد ہوگا ہے حالانکہ جہاد کرنا تو انہاں دا دل کو نہیں ہوگی مگر نبی علیہ السلام منافقہ دا کل قدی کی سے وستی کل گزرے نانا تو کیا دا ایسا ہی قدر وقت کو جہاد شاہد دا کوئی آسی حکم فرما ہوا سباش و منتظر ہے اسا طور نال چلیا جان مال ہٹا دے بیئے صدقے یا رسول اللہ تیری صورت ایسا نہیں لے اللہ کریم فرما دا ہے ایتینو آکھ کرنا تطورننو آکھ بس 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 لن تخرجو مائیہ بنا تو سا سورا دی سانو لوڑ کوئی ولن تقاتلو مائیہ عدو سانو پتہ تو سا نہیں ساڑے دشمناناتو سا لڑائی شڑائی کوری کرنی تو آڑے ڈیٹ ڈیس ہو لی یا بچلو جلیکم مال غنیمت جو حصہ ملے جا انکم رزیتم بالقعود اول مرہ تے آسا تونو پہلے دن تو جاننے آ تو سا گھر بانا ہی پساند کرن فکو دو مال خالفین ونجو اپنی رنہ دے گھوڑے دال رال کے بھو وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ 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 مِنْهُمْ مَاتَ عَبَدَىٰ اور قدی بھی ای ہو جائے کافرہ دے وچو منافقہ دے وچو کوئی مر جاوے تا انہاں دے نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں انہاں دے حق کی دعا بھی کرنا نہیں دوسرا ہے لاتکم عَلَىٰ قَبْرِ ہی انہاں دی اس دنیا دی قبر دے اتے تیرا کھلونہ ہی سانو گوارا نہیں کوئی نہیں کیوں اس واسطے ہے کہ وہ اللہ دے اور اس نے رسول دے دشمن کہ وہ موہ بھی ہن تک کفر دی حالت ہے جا میرا سونا محمد پاک یہ جائے کافرہ نو اسم مال اولاد جی زیادہ دیوان ہیں تا تو پریشان نا ہویا کارا ہے اتنا مال چا دیتا اللہ بھئی اللہ راضی دے خوشی ہے تا باز باز کیا دا ساڑھی تا بھئی اللہ نے پاں پھاڑ لئی ہے ہے پاں پھاڑ لئی ہے یعنی کیا مطلب اسطنگی یہ مال اچ مرد پیاسے تے اللہ ساڑھی پاں پھاڑ کے تے سانو مال زیادہ دے چاہے مال دا زیادہ ہو جاونا اے اللہ دے راضی ہون دی علامت نہیں ہے لا تُعجب کا اموال ہم ولا اولاد ہم انان دے اے مال اولاد دی کسرتنو ویو کے پریشان نہ ہویا کر میرا سونہ محمد پاک اللہ انانو اس وجہ تو زیادہ دیتا ہویا ہے تاکہ چاندہ ہے کہ اسے مال و دولت دے وچ پھسے رہے آن یعزبہم بہا فی الدنیا اللہ اتھائی انانو زلیل کرنا چاندہ ہے تے اللہ چاندہ ہے کہ مرن تاوہم کافر روح کیڑی حالت ہے ازا انزل سورتن ان آمنو باللہ و جاہدو جدا بھی کئی اتاری ویندی یہ کئی سورت تو اس وقت تنانو اکھے ویندہ کہ ایمان لیاو اللہ نال اور جہاد کرو اللہ دے رستے تے تے کلیا نہ جہاد کرو بلکہ میرے رسول اللہ دے اتبا دے ویچ کرو اس ترزنک اولو تولے میں نوم جدا جہاد داو حکمان دا ہے تینہ دے وچو وٹے وٹے مال دار جرین تیرے کلو اجازت لمن آوینن قالو زرنا نکم مال قائدین یا رسول اللہ سانو اجازت دیو جو پچھو سارین رنکلین نکم مال قائدین سارین اور تا پچھو گھر بیٹھی ہیں نا اس وقت تیرے سانو اجازت دیو اصا نہیں آسکتے سارا گھر پچھو کل لائے ایک گھر کل لے آلی ایک گھر صاحب تو پہلے مدینہ دے منافقہ کی پچھو گھر سارا کے کل لائے ہونڈی نگلنو وید دیاو تو سوچین دیاو رزو بی ان یکونو مال خوالف اصل دے اندر انان دی منشعی آئی کے مال خوالف خان نشین اور تندے کٹھے انان دا رانا پسند کریں دے ہیں انان پتا ہے ایک گئے اسے مطاقی نہیں کہا ہے اور نا فیٹ تو ہی کھڑو دے ہیں وہاں دے انہا زینہ دے کٹھے ہی روائے ہیں مال خوالف مال خوالف پچھلیاں اور تنال رانا پسند کریں دے ہیں اصل وجہ تو بے عالی قلوبے ہیں اللہ کریم نے انہا دے دینا دھتے مہرے جب باری ادھا ٹھپا لا چھوڑیا فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ انہوں سڑے عقامات دی سمجھ ہی نہیں پیان دی لیکن الرسول واللزین آمنوا معاہون لیکن رسول اللہ اور ایماندار جڑے ادھنال نالن اتھ جہاد کریں گن اپنے مالتے جان نال ایو جاہے لوگاں دے اندر دین دیاں ساریاں خوبیاں موجود ہون دیاں اور ایو جاہے لوگ فدہ رہے ان کامیاب ہون والن اللہ کریم نے ایو جاہے لوگاں وست باغا تیار کی تیوئے ان تجڑے انہ جوڑ گئے تزالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہونی ہے آگئے ان تیرے سامنے دیہات چوان ون والے منافقین عذر بیان کرن والے آگئے ان تکیہ دین لے یعزن لاؤں وقاعد اللذین قذب اللہ ورسولہ گھر باندی جاہت لمنائیں تے انہ لوگاں نال بانا پسند کریں دین چینہ نے اللہ تے اللہ دے رسول تے جھوٹ بولے ہیں ان قریب یہ جائے لوگ جڑے کافرین پہ انہوں تے اللہ دا درد نہ قضا پہنچنائیں ہاں البتہ جڑے کمزورین یا مریضین یا جینا دیکھو نوں سواری کوئی نہیں یا مال خرچ کرنڈی طاقت کوئی نہیں مگر ہن کی ہو جائے نصحو لیلہ ورسول ہن پکے سچے مخلص موائد مسلمان ما علم حسنین من سبیل انہ دیکھو لوں جہاد چونجن دا کوئی راوی نظر نہیں پیان دا تئی ہو جائے لوگاں دتے کسے کی سمدہ حطاب کوئی نہیں ہے اللہ تعالی بخشن والا رحم کرن والا ہے بلال اللہزین ایزا ما عطاو کل تحمیلہم تے نا اس مسلمان دھتے کسے کی سمدی تکلیف تے عذیت اللہ دی نرازگی ہونی ہے جیڑا تیرے کول ہوا کے تے سواری دا مطالبہ پیا کرنڈا ہے ادا یا رسول اللہ میرا دل بھی کرنڈا ہے کہ میں جہاد چھ جاؤں مگر میرے کول سواری کوئی نہیں تلوار کوئی نہیں جی توڑے کول سواری ہوئے تا میں غلام بھی حضیران اپنی جان تا دے دے سام مگر تے محمد نو کلیاں نہیں چھڑنا او تا تیرے کول سواری منگڑایا ہے مگر کول تا لا عجد ما فی احمل ما احمل کو ما لئی ہے تا توں وگو اسنو اکھئے او میرے یارا میرے کول تا کوئی سواری کوئی نہیں جدہ تم اسنو آنکھئے ہیں جو میرے کول سواری کوئی نہیں اگو اسنو جہاد چھ شریک ناو ہوندے دا غم آیا ہے کہ والو پچھا ہٹی ہے تا روندے ہی ویندے زارو قطار تا فی زمین الدمِ حزنان او نو غم اتنا لگ گئے ہائے غائے جے کراج میں نو محمد کریم سواری دے چھڑین دے تمہیں وی مسلمان دے نار رل کے تکافران دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ماں اللہ یجدو ما ینفکون مگر اس بچارے کولوں خچ کران دی جو قائش ہے کوئی نہیں تا مغموم ہو کے جارے ہیں انما سبیلو على اللہذین یستازنو کا وہم یستازنو نکا وہم اغنیا او لوگ جڑے مالدار ہونتے باوجود بھی ولگی تیرے کولوں اجازت مغدے پہن تے چاندے تیری گلنو ان آئین کونوں مال خوالف او چاندے ان کے اصا جہاد دی بجائے پچھا پڑیاں رننا کولوں روائیں یو جاہے لوگاں تے بچان دی کوئی سبیل نہیں بلکہ یو جاہے لوگاں تے دلان دھتے اللہ کریم نے اپنی لانت دے ٹھپے یا جلائیں کہ اے پھر جہاد دی فضیلت دے علمی رکھ دے کوئی نہیں یا اعتذروم ایلیکم اذا رجعتم ایلیم ان لا تعتذروم لن مؤمن لکم و لنبقن اللہ من اخبارکم یہ منافقین آپ کی طرف قضور پیش کریں گے جب آپ وضوح سے لوڈ کے آئیں گے ان کی طرف قل لا تعتذروم قضور پیش کریں گے جب آپ کی ضرورت نہیں لن نؤمن لکم ایمان کے مردوب آمنہ ہی کوئی نہیں قد نبعنا اللہ من اخبارکم جو کوئی توڑی حال آغال ان ان قریب اللہ کریم سے دس بس وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُمْ اللہ کریم دیکھ رہے ہیں توڑے اعمالوں کارگزاریوں اور ایسا بھی بذریعہ وہیدے اپنے رسولوں کسا رہے ہیں دکھا رہے ہیں پھر آخر کارتسا منافقین دان لوڈ کے آمنہ تو اسے اللہ دے دربار دے اندر ہے جیڑی ذات دے خاصہ ہے کہ وہ آنے نبعے بے وَسْشَحَادَہَ حَزَتْ نَاظِرَ ہے پھر او تو انو دسیں سی جیویں تسا دنیدوں کے عمل کرندے رہ گئے اس سزا تے بدلہ تا تسا پرتن ہے جدہ تسا لوڈ کے آجے ہونا اس وقت منافقین بڑیا قسمہ چاہ چاہ کے اکران خانو جی اے ضروری کم پہ گیا اے مجبوری ہائی تے پھلا ہائی تے پھلا ہائی تے تاکہ لِتُعْرِزُوا عَنْهُمْ تاکہ تُسا اُنادی اس لگزش در بزر فرماؤں میں چلو خیر ہو گئے بے رسول محمد الرسول اللہ فَآرِزِوا عَنْهُمْ دفا کرو انانو اِنَّهُمْ رِجِسَوْتَ تے ہیننی نیرے پلی وَمَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ وَهِنَا دَا ٹھِکَانَا ہی جَهَنَّمَا ہے کیونکہ جڑے کفرت نفاق کردن آخر ماندہ بدلہ دس دن قیامت دینا یہ قسمہ کیوں چاہنے تو قرآن کو آپ نے ایک اے بھی ثابت کر دیتا کہ دھی بات بات تے قسمہ چاہنے اللہ آدمی مخلص نہیں ہوگا بار بار اللہ دا قرآن فرمائے تا یا لفوں یا لفوں سا یا لفوں قسمہ چاہنے قسمہ چاہنے قسمہ تاہی اللہ نے ایک مقام تے فرمائے لَا تُتِعْ قُلَّ حَلَّا فِمَّي قسمہ چاہنے والا زلی آدمی ہوئے میرا سوہاں محبوب انہوں نے قسمہ تے اعتبار نہ کی لَا تُتِعْ انہوں نے قسمہ تے اعتبار ہوئی لَا اِذَا اللہ تو معلوم ہویا غلطی کر کے سریعتِ مصطفیہ دی خیانت کر کے تے اس غلطی تے خیانتوں چھپاوان دی خاطر قسمہ چاہنے والا آدمی ہیں چاہیدہ تاہی ہے کہ اپنے دلائل پیش کر کے اپنے آدموں بے قصور ثابت کرے مگر دلائل نہیں دیندہ بلکہ اپنی اس غلطی تے قصور نو چھپاوان دا ہے تا اللہ تے نا دی قسمتے چھپاوان دا ہے یعنی اپنی غلطی نو چھپاوان دا سہارا تے ازاد دا لینے اللہ تے ازاد دا ہے اللہ کریم فرمائی دا ہے گر قسمت چاہنے والا رجی قسمتے اتبار نہ کرے آئے کیونکہ جڑا دلائل نہ دے ہوئے تے قسمت چاہے اس سارے علامات اللہ کریم نے منافقین دیاں بے یار ایک قسمت کیوں اٹھائی دی انادہ اصل مقصد رضائے الہی نہیں انادہ مقصد ہے لے ترزو تاکہ تسا انت راضی ہو وہ سمجھ رہے ہو انادہ اللہ ہون راضی کرنے کا مقصد نہیں ہوندہ رضائے الہی یا مقصود نہیں ہونی بلکہ ترزو انادہ مقصود ہوندہ ہے عوام ساتھے راضی ہو لوگ ساتھے خوش ہو جاؤں لوگ ساڑیوں کے مطمئن ہو جاؤں تو اللہ کریم فرمائی دا ہے انادہ قسمت جامر دا مقصد ہے کہ لوگ راضی ہوئے اللہ راضی ہوئے تے باہنے مگر سنو میرا پیغمبر فَإِن تَرْزَوْ عَنُوْهُمْ اگر تُسَا اُسْتے راضی ہو بھی جاؤں وقتی طور تے اگر عوام وہ قسمت چاہ کے مطمئن کر بھی لیں دا ہے تُسَا اُنا تے راضی تے خوش باش ہو بھی جاؤں تو بھی فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزَا اللہ اُسْبَنْدِتِ راضی تے خوش باش ہو بھی جاؤں قوم الفاسقین کی ہو جائے انتہائی درجید فاسق نافرمان منکر کافر قوم کے اللہ قدی راضی تے خوش بیتہائی نا اُنا منافقہ نتذکرہ جیلے کچھ شاتر پیزا چلاک اِنَا لَا تَذْكَرَ اللَّهَ مَنْدِتِ رضی تے خوش باش ہو بھی جاؤں جو قسمہ قسمہ چاہ جو کہ لوگا نو مطمئن کر لیں وہ دیہاتی منافقہ نتا اللہ سے کر بھی جاؤں الْعَعْرَابِ اَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا جیلے ہندے نا دیہاتی وہ بھئی کفر اور نفاق جتما ہوں سخت ہوں یعنی قد کے ٹھیک کا پیان یعنی گجرد پڑھیا لکھیا سوچ بوجھ رکھڑا لہو گئے مصل و دلائل بھئی ناپ سلا آئے جاملتا امکان ہوتا ہے ہو سکتا ہے رائے راز کے آجا مگر جو دیہاتی پیور جٹ قسمتے لوگ ہوں گے نا ٹھیک غبی قسمتے انہاں سارا قرآن پڑھ کے چا سناو تو کیا اکسا بسو تو بھئی آئیتو بھئی پل ہوا لڑے سنے آئیتو ناکنی اللہ ہم دوی نے سنے آئیتو نمائی مسئلہ کر لکے لئے آئیتو وہ اخیر کیا کہ وہ اساڑے پیور دادے دا مذہب ہے کئی ہو جا لوگ مل دیں وہ آئیتو بلکل مندے ہیں مسئلہ قرآن و سنت دا پر آپ کو سا دست دے ہو بلکل ٹھیک دست دے ہو مگر لوگ سانو آکسن بھی آئیتو آئیتو پیور دادے دا مذہب ہے جا اے تو سوی چو حرامی کی تو نکل ہے دیل ساڑا مند ہے کہ حقیقتیں یہ مسئلہ میرا سورا محمد الرسول اللہ وَأَجِدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ هُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى حُسُولِ وہ اتنے ٹیٹ غلیظ قسم دے متشدد قسم دے منافق ہونگے اللہ کریم انہانو اپنے غدود قیود اصول جرے اصابتارے ہم بصورتِ قرآن دے یا سنتِ نبویہ دے وہ آجِدَرُ أَلَا يَسْدَ لَاكِ دے اُوَئِ اِذْنَا دَلَائِ الْبَيِّنَاتُ مُسَمْجْرَا اُنَا دِی دَسْتَرَسْتُ مِبَعْتَ یعنی یہ سمجھو کہ اُنہا دے دماغت ہوتے اللہ کریم مہرِ جباریتِ ٹھپے لاجب وَاللَّهُ عَلِيْهُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح جردہ بھی حکمت والا ہے اور بعض دے ہاتیاں وچوں منافق اس قسم دے ہیں کہ جو اُقَدِ نَقَدِ شرمہ شرمی ویکھو ویکھیجے کیونکہ منافق آتابان دے ہیں نبی پاک دی محفلے ویکھو ویکھیج اگر کوئی پانچ ریال دو ریال دس ریال دیوی بمنا اللہ دے رات دے وہ کوئی اللہ دی رضا دی خاطر نام دے دے شرموں کو شرمی دے دیتا وہ یار سارے دے دے پر دمائے حکویت وکرا بیٹو دگلے اگر میں یہ کیا اس کا شرح دیتی تو دے بھی بمنا تا اوہ دیتے ہوئے نوہو سمجھ دے آنا مغرم من اسا چٹی پھری بہتے ہیں دوان پھرے ہیں ٹیکس پھرے ہیں چٹی پھری ہیں وَيَتَ رَبَّ سُبِكُمُ الدَّوَالِ اور اوہ چمی گھنٹے اس انتظار چلکے رہے ہیں وہ یا مسلمانہ دو تے حملہ ہوئے ہیں وہ لے برباد ہوئے اب بازے بندہ تنگ ہو پوندہ رنگی سے کل تو دعا دے یاریں کوئی دیاڑے سبر کر اے آن قریب چلی مانا ہے تھوڑا دیا پڑے آبنوں جھالکے رہ کر کوئی دیاڑے کھلو بس اے آن قریب ختم ہوئے ہیں اللہ فرمیدہ یَتَ رَبَّ سُبِكُمُ الدَّوَالِ اے انتظار چلان دیان بس اے آن قریب ہی ختم ہوئے محمد محمد منر والے صحابہ حبو اللہ کریم نے جوالی تعلانت پر لے عَلَيْهِمْ تَاغِرَةُ السَّوْقِ تو اڑتے میں اللہ دی فِدکار پوے اے ہو جائیں ہیں وَبَال تے زمانے دی گردش اے میرے محمد اور صحابہ کرام تے نہیں آونی اے انہ تے خدا دی لانت وصلی ہے جینا نے ساڑے پیغمبر تے پیغمبر دی جماعت دی توحید دی جیرے ساڑے پیغمبر دی شریعت نوں منافقانہ اندازج اپنائی دی وَاللَّهُ سَبِحٌ عَلِيمٌ اور اللہ تعالیٰ سُنُتَ بھی ہے تے جاندہ سُنن دی اتصیفت تاں بیان فرمائیے تے جے چھپ چھپا کے اللہ دے پیغمبر دی تعلیم دے خلاف گھر بیعت کرنا اللہ فرمائے تھا سمیئے ہمیں لوگ لوکا کے کرو تاں بھی تاڑی ہر بات مصمون والا کاؤن ہے تے جے کر بظاہر اقوال نہ اکو اندر تاڑی کوئی گل ہوئے تا تاڑی اندر چھپی ہوئی چیز تا بھی عیل مقاون رکھتا ہے ہاں بھائی دو بچوں کیا کرنا کس لیے آپ اس طرح کریں سور کی بات مصمون ہاں جی اعوذ اللہ ہم نے شیط اور وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِ الْآخِرِ کچھ ایسے دیاتی ہے کہ منافقین تا تذکرہ نہیں تذکرہ مومنین ووحدین باز دیاتی ہے سین جڑے پکے ٹھکے ایمان رکھ دیں اللہ دی توحید تے دل دیامت تے اور خرج کریں دیں جو کچھ اندہ مقصد ہوندہ قرباتن عند اللہ اصلا اللہ دی رضا دی قربت حاصل وَسَلَوَا قِرْ رَسُولُ اور اپنے رسول کو اپنے اپنے دوائیں لیں اَلَا اِنَّا قُرْبَتُ اللَّهُمْ ہاں ہاں واقعی میرا سونا محمد فار یہاں ایج دی نیت نہاں خرج کریں اللہ دی رضا دی فتر یہ وجہ لوگاں بسکے قربت اللہ واقعی حاصل اپنے رحمت دیں قربت دیں جو جہاں لوگاں نصیب تماد ان قریب اللہ قریب انہوں اپنے خاص رحمت دیں داخل کریں بشک اللہ تعالی بخشنو اللہ بہنی تک یہ ہون جرجات آنے پہن صحابہ اِقلاب حملی آئیت وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ سَبْتُو پہلے مُقَدَم سَابِقُونَ مُقَدَم اَوَّلُونَ پہلے کونَ نِنَ الْمُحَاجِرِينَ سَبْتُو پہلا ترجع نمبر وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ مُقَرْبُونَ دِرِجُونَ پہلا نمبر وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ پہلا ترجع انہ صحابہ اِقی رامدہ جنہاں نے سب تُو پہلے ایمان بھی میرے محمد مصطفیٰ تے لے آئے اور میرے محبوب دی محبت اور دین و شریعت دی خاطر انہاں نے گھر بار مکہ چھوڑے آتے میرے محبوب دکتے مدینہ آلیہ تشریف لے آئے محاجر صحابہ دوسرا درجہ والانصار انصاری صحابہ اے کہاں انصار کیڑے ہیں اوہ کیڑے ہیں انصاری صحابی ہی جنہاں محاجر ہیں جب اے دین گئے محاجرین اوہ ہن جڑے مکہی صحابہ انصار اوہ ہن جڑے مدنی صحابہ سمجھے دے پہلو اینی اتینہ جنہاں محاجرین کی مدد کی تھی محاجرین اوہ ہن جڑے ایمان لیایاں مکہ دے رہے چھوڑے سمجھے دے پہلو انصاری اوہ ہن جتھے جڑے او کتھے راندیاں مدینہ آلی جی انصاری صحابات ہیں خیر بارہ وَالَّذِي نَتَّبَعُوْهُمْ بِعِحْسَانِ بِعِحْسَانِ بِعِخْلَاسِ احسان بمانا اخلاص ہے بِعِحْسَانِ بِعِخْلَاسِ اور تیسرا درجہ انہاں لوگ گاندہ ہے جنہاں نے انہاں دوہاں دی اتباع کی تھی سمجھو جنہاں تو ڈائریکٹ سونے محمد مصطفیٰ دی صحبت اختیار کیتی ہے انہاں تو ناں تو رکھا گیا صحابہ کی ناں رکھا گیا صحابہ وہ تو صحابی بڑھ جائے انہاں تیسرا درجہ اتباعوہم او جنہاں نے اتباع کی تھی مہاجرین اور انصار دی ادو صحابہ کا تذکر ہوئے نا مہاجر اور انصار دی جنہاں نے انہاں دی اتباع کی تھی تکیمہ کی تھی انہیں بِعِخْلَاسِ مُخْلِصَ ہوکے کی تھی انہاں دی اتباع ہے جنہاں نے کوئی خیانت کوئی غداری نہیں کی تھی تو اے ترائی درجہ اللہ ذکر فرما کے فرمایا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوْلْهُمْ تو اِنَّا تِنَّا تَبْقَعَاتِ مُتَحْلِقِ اللَّهِ نے فرمایا کہ اللہ انہاں تے راضی تھے وہ اللہ تھے سمجھ آئی؟ جیڑی علماء محققین نے جیڑی تابعیدی تعریف کی تھی ہے وہ اے ہے کہ جیڑا صحابہ اے کرام جو کسے صحابی نو بے خیس حالتِ ایمان جو بے خیس پھر اسے حالتِ ایمان دے وجہی مر گیا ہے تو اس انہوں کی اقیندہ ہے؟ تابعید انہوں کی اقیندہ ہے؟ تابعید اس وجہ تو کیتا ہے بہن مثلاً صحابہ اے کرام چاہے مہاجرین یا انسار اسا انہوں نے مسلمان آدمی مکمل طورتِ اتباع کری ہے؟ تو صحابہ اے کرام چاہے مہاجرین یا انسار یہ رکھی ہے بہ جیڑا صحابی نو بے خیس اسنا چونکہ بے خیس آدمی صحابی بھی اسے وجہ تو تعریفیں رکھی گئی ہے جیڑا نبی علیہ السلام نو بے خیس تا حالتِ ایمان تے اسلام ہے جو بے تے والا اسے حالتِ جیڑا مر گیا ہے اس نو صحابی رسول اللہ کے نہیں تا انہیں ویکھن والا تا ابو جا علی نبی نو بے دا نہیں رہے ابو اللہ بھی تو ویکھے ہیں ناں تو پھر اس نو اسے صحابی آگ سکتے ہیں انہاں ویکھے ہیں مگر حالتِ ایمان اچھ نہیں رہے حالتِ کفر اچھ نہیں رہے تو اسے طرح صحابی نو ویکھے حالتِ ایمان اچھ ویکھے تے پھر اسے حالتِ ایمان اچھ ویکھتے موت آ جائے تو اس نوہ کھیندہ ہے تابعی وہ سمجھانی پہی نہیں تو چھوٹا یہ مسئلہ سمجھو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھی صحابی انہیں تے اس نے بیٹا یزید بن معاویہ تابعی تابعی وہ کیا ہے تابعی اس دا کوئی کفر کسے جگہ تے کوئی ثابت ہے اس دا ایمان ثابت ہے اس دا کفر ثابت ہے اس دا ایمان دا شاہد قرآن بھی ہے اس دا ایمان ثابت ہے تو اللہ کریم فرمائی دا ہے جس نے صحابی انہیں حالت ایمان جوے کیا موت بھی ہو دی حالت ایمان چاہیئے تو اس انہیں اللہ نے تریہ درجہ کڑھا دیتا ہے تابعی دا تو تابعی واسطہ اللہ نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو آنو اس مجدے پہ یہ ہو تو اللہ کریم تا انہیں انہیں بارے فرما دیتا ہے کہ اسا انہیں تے راضی ہیں تو جیڑا ہونے یزیدنو یا امیر معاویانو بقواسات تے لغویات بکدہ ہے اس میں اندر ایمان کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے سمجھانی پہ انہیں حضرت یزید رضی اللہ تعالی اکھو رضی اللہ تعالی انہوں میں نہیں کہہ رہے ہیں یہ اللہ دا قرآن کہتا ہے اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزو آنو یہ صرف تواریخ دے اندر خرافات بھی فرمار کیتی گئی ہے ورنہ حضرت یزید رحمہ اللہ دے متعلق کوئی کفر ثابت نہیں ہے اصلا لوگ جڑے ہیں صرف سنی صدا کے تے عبارات تے تحریرات تے تواریخ دے خرافات دے اندر ان کھو چکے ہیں کہ سانو جو حقیقت اسلام نے نقشہ پیش کی تا ہے مسلمین دا انہ تواریخ دے عبارات نے اس نقشے میں مسخ کر دیتا ہے اصلی چہرہ اسلام دا یا مسلمین دا ملدے تو صرف اللہ دے قرآن چمیتے ہیں اسے واسدے اب بجی رحمت اللہ علیہ انہ دے اکثر اوقات انہ دے ایک تذکرہ ہوندہ ہائی کہ تواریخ دے اندر مغالطہ ہو سکتا ہے چونکہ صحابہ کرام دے بارے قرآن نے فرما دیتا ہے اس واسدے جنہا کوئی صحابہ کرام دیاں لڑائیاں تے جنگ جمل تے جنگ سفین تے فلاں فلاں ہویا ہے اس واسدے فرما دے انہیں سب اقواز ہیں کیونکہ صحابہ دے متعلق قرآن نے کہا دیتا ہے قرآن تو غلط نہیں نہ ہو سکتا پھر صحابہ دے اندر کبھی اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں انہ دی شدت لڑائی اور اختلاف جنگ جدال ہو سی تو اشدہ ہو علال فاق خیر مسئلہ دی کوئی سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں یہ ہو جائے لوگاں واسدے ایسا نے تیار کر کے رکھیا ہے باغات چل دیاں انہاں باغات دے تلو کر کے نعرہ انہاں باغات دے اندر عبدالعباد ہمیشہ آسان یہ بہت بڑی کامیابی ہے انہاں مسلمان لوگ آسان ہیں اور پھر اللہ کریم منافقین دے تذکرہ فرمارے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ الْمُنَافِقُونَ کچھ اے مدینے دے مضافات حَوْلَكُمْ اِرْدْگِرْ دیہا تیجرے رہنا لے وہ بھی منافقین وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ تے جلے خود مدینے دے لیچ پائے یہودی رسول محمد انہاں دے نفاق دے کیا حالت مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ تا پکے ٹھکے منافق یعنی دیہاتیاں دے متعلق اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيُؤْمِلَا دیہاتی ہیں جو ہوتا بھی کوئی ایمان تے آسکتا ہے مگر جلے شہری پہنین مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ یہ ٹھوس مضبوط منافقین اے نئی ہوا پرسان دیتے ہیں لا تعلامهم اسا اُنہاں نئی جان دے نحن نعلمهم اسا اُنہاں نئی جان دے ہیں سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ اَسَيْنَانُ دُو مرتبہ عذابِت مبتلا کریں سُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ پھر لوٹائے وے سن بہت بڑے عذاب تھی طرف اسی جڑا فرمایا گیا مرتین دو مرتبہ مردبہ اسمجھے دے پہے ہو دو مرتبہ اللہ عذاب تھی کچھ لوگ اس کو ثابت کرے ہیں نَنِن Peiq دنیا تھی تھی اس کبر دے بیچ مردبہ دائیں بڑ دینا ایک واری کھلے اٹھے جھلے میں دوئی بیری مرر دے بار اس مررہ تینٹو مراد ایک دو مرتبہ دے اندر ایک کبر دے عذاب نہیں پس ہم جھنے دے پہ ہو اللہ فرمائندہ ہے ایک تو انانو عذاب اے ایک انان دے دل لے چکدی سکون آن دے منافق دے دل ہر ویلے کڑ دے ہی لان دے منافق نو کدی سکون آن دے اب پچھے پڑے ہی لے کہ ان تسلو کا حاصل نہ تن تسوہ مسلمانہ نو کوئی خوشی کوئی کامیابی اللہ دے دے تسوہ انہا دے ہاں نو سویاں پڑ دیا انہا نو بڑی عذیت ہو دی بڑی تکلیف ہو دی تو ایک ای عذاب ہے جیڑے انہا دے اندر مفاق ہے نا ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ انہا نو سکھ دی زندگی دوسرا دوسرا اے ہے کہ اتھائی دنیا تے اسا سونے محمد مصطفیٰ نو دسا کے تے مسلمانہ کلو انہا نو کھلے مرا کے زلیل کارے تو کتنی عذاب ہو گئے ایک مسلمانہ کلو کھلے مرا ہونے تو ایک اپنے آپ مردیاں کھڑ دیاں سڑ دیاں جلدیاں رانا اگر ایک دو نشانیاں بے کونے تو دو ہیں فیٹ ٹانیاں تا ہی ندا محرمی جی نشیئنو بے کھا کھا خود سڑ دے ہی کھلو تین تے نال اپنے آپ مکلے ہی ماری کھا اللہ فرمائے دیا اتھائی کھلے جلو اپنے ہاتھ نال مارو پھر سم یردون الہ آزاب نازی وآخر نعترفو بزنوبهم خلطو عملا صالحا وآخر سیئا ایتھے ہون اگو اللہ کریم ہون آفکین دا ذکر نہیں فرمائے کیونکہ اللہ نے علام بلہ کے سارے طبقات دا ذکر پیر کرنے دا کدہ ہی انجھ نہ کرے آئے بی جی مومنین دی آیاتوں میں انہوں نے منافقین تے نہ فیٹ کر لے ایون اگلی آیت دے وچ اللہ کریم تذکرہ پیر کرنے ایتھے تلے نشانی لالے ہو مومنین متخلفین وآخرون مومنین متخلفین غزوہ تبوکچ کچھ صحابہ کرام رہ گئے ہن وہ جہاد تے نہ جا سکے اونا دا تذکرہ اللہ کریم فرمائے وآخرون اور دوسرے او پچھنا علیہ اماندار بھی حالتیں ہیں کہ انہوں نے آکے اپنے جرم دا گناہ دا اعتراف کیتا ہن او بڑے اچھے سالے نیک موہد مسلمان وآخر سیئے ان مگر پچھا رہ کے انہوں نے غلطی بڑی دیتی ہے وہ سمجھے دے پہ ہو آخر سیئے انہوں نے اے صرف غلطی کیتی ہے کہ اے میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم جہاد دے مطابق اے کیوں نہیں غزوہ تبوک شریف اے کچھ صحابہ کرام پچھا رہ گئے اترائے صحابہ کرام تو اللہ کریم نے اے انہوں نے متعلق انہوں نے ایمان اللہ نے اس آیت دے اندر تصدیق فرما دیتی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلطی ہو بھی گئی تو اس کی پاداشی انہوں نے ایمان نہیں زائے ہویا تو سمجھتے پہ ہو تو انہوں نے آکے سو نے محمد مصطفیٰ دی خدمت دے اندر اعتراف جرم فرمائے اس لئے انہوں نے پتہ لگ گا نہ کہ نبی علیہ السلام یہ ہاتھ کو واپس آگا ہے فوری طورد اللہ علیہ وسلم دے خدمت پیش ہو گئے انہوں نے آکے یا رسول اللہ ساڑھے کو غلطی ہوگی ہے اے حضور ہائی خیر بارال پیش کر کے مسجد نبید ستون نال انہاں نے اپنے آپ بند چھوڑے جب تک اللہ دے رسول سانو آپ نہ کھلے سی او تڑیسا اپنے آپ نہ تھوڑنا نہیں بطور سزا دے اپنے آپ انہاں نے بند کر رکھتا تو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دے قبضہ قدرت میں محمد دی جانے جب تک او نہ ہونا آکسی او تڑی میں محمد بھی انہاں نکھولنا تو خیر اللہ کریم انہاں دے متعلق فرما رہے ہیں اللہ کریم نے انہاں دے اپنی رحمت نو متوجب فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بکشنے والا رہن کرتا تو انہاں دی اس غلطی دی معفیدہ اللہ کریم نے اعلان فرما رہی تاکہ میں انہاں دی غلطی ما فرما رہی پھر انہاں نے ازراح شفقت وہ آئے اپنا کچھ مال صدقات لے کے آئے اپنے پیغمبر محمد کریم دی خدمت دے اندر پیش کی تو تو اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک ہے خُز من اموال ہم صدقتا تطہر ہو تو سوان انہاں دے اموال دویچو جڑا صدقہ حصہ بندہ ہے اور لیلو انہاں پاک کرو صاف ستھرہ کرو اور انہاں دے حق دے اندر دعائیں کرو کیونکہ میرے سونا محمد پاک تیرا انہاں دے حق دعا کرنا موجبِ اتمنان بڑدہ ہے سکون بڑدہ ہے سببِ سکون بان جاندہ ہے اور اللہ تعالی سننوالا جان دے کیا ہوں نہیں جاندے کہ بے شک اللہ تعالی ہی انہاں دی توبہ قبول کر دا ہے اپنے بنے دی ائیہ خُز الصدقات اور قبول کریندا ہے انہاں دے صدقات اور بے شک اللہ تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے فرما دیجئے اعملو فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُوتِ تو ساں اپنا عمل جاری لکھو ہن قریب پتہ چل ویسی اللہ کریم دے سامنے توڑا اخلاص واضح ہو ویسی اور وَرَسُولُهُ میرا رسول محمد الرسول اللہ بھی وہ بھی ویکھ لے سی کہ واقعی انہیں اپنی مکمل اصلا کر لیے مومن بھی ہن جیڑے مؤمنین موحدین دی جماعت ہے جنہیں توڑی اس اخلی لگزش دی وجہ اللہ دے رسول نے فرمایا ہائی کہ کوئی مسلمان انہیں دنال کلام بھی نہ کریں اتنی سختی فرمائی حتیٰ کہ قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی دے کہ جس سے لے مسلمانہ نے سارنالگال کرنی چھوڑ دیتی اللہ دے رسول نے سارنالکلام کرنی چھٹ دیتی کوئی سارنالگال بات نہ کرے اگر اخلاص ہوئے کو وہ اپنی اس غلطی تے نادم اتنے ہیں کہ قعب بن مالک نے پیغام بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرح کہ جاؤ یار اللہ دے محبوک اور پوچھو بھی اگر اجازت ہوئے تو میں اپنی بیوی نال تکلم کلام کر سکتا تو اللہ کے رسول نے فرمایا انوا کو اللہ بھی تو انہ الراضی رسول اللہ بھی مومن بھی وَسَتُ رَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اور تو سر لٹائے ویسو اس عالم الغیب حاضر ناظر کی طرح پھر اللہ کریم توڑے تمام آمال نے متعلق فرمد تو سیسی کے تو دنیا تے کیا کرے جائے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِحَمْرِ اللَّهِ اور کچھ ہی ہو جائے ہن جیڑے اللہ دی ذات تے امید لگا کے بیٹھے ہن کہ اللہ انشاءاللہ سانو ماب فرما دے سی ساڑی غلطی دی لگزشنو درگزر فرما دے سی اب وہ اللہ کریم فرمائی دا او بیٹھے تے امید تے ہن اے میری مردی چاہے میں انہاں نو عذاب دےوا یا انہاں تے اپی رامت نو متوجہ کرے اور اللہ تعالیٰ جاندہ ہے حکمت والا ہے اور پھر آگیا تذکرہ منافقین دا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا وَقُفَرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ جینا لوگا نے اسلام نو نقصان دےوا دی خاطر مسجد بڑھائی وَقُفْرًا اور کفر نو تقویت دےوا دی خاطر بڑھائی وَتَفْرِيقًا تے مسلمانہ دے اندر تفریق پیدا کرن دی خاطر بڑھائی کتنے جرم ہوگا ہے؟ ترائے پہلے زِرَارًا وَتَفْرًا وَتَفْرِيقًا ان چوتھا گیا سے وَإِرْصَادًا انہا نے اے مسجد نہیں بنائی انہا نے اسلام دے خلاف مرچہ تیار دی گھات لگا بنا مرچہ ظن ہو بنا کیوں؟ لِمَنْ هَا رَبَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْرِ انہا دا پہلے دن تو مقصدی ہو آئی کہ ایسا اللہ تے اللہ تے رسول نال جنگ کری اور سمجھ دے پہو؟ جلی مسجد دے اندر چار چیزیں پایاں جا لے سمجھ رہے ہو؟ چار چیزیں پایاں جا لے تے نام مسجد دے ہوئے انہوں کو مسجد نہ سمجھو او ان سمجھو کہ او اسلام دے خلاف مہا سے مسلمانہ دے خلاف منصوبہ بندی کرنے دا ایک قلعہ مرچہ ہے جس سچ بیٹھ کے شب و روز وہ مسلمانہ دے خلاف سازشاں تیار کریں دے ہن تو پہلی شرک کیا ہے؟ اسلام دے نقصان دے مڑا لیا او سمجھے دے پہو؟ او سمجھے دے اندر اے تمام شرکیاں کفرییاں اقاعد و نظریات دے سب و شام شب و روز تبلیغ ہو رہی ہے اسلام دے خلاف ہی ہو رہی ہے؟ تے ہمیشہ ان جدہ میلاد ہو سی تلیکھ لیا کرو کہ مسلمانہ دیاں بالخضوص علماء دیوبان دی مساجد اندر اطالہ لگایا جاندے ہیں توڑی مسجد دے گیٹ کھل لو یا تو یہ جتنی مساجد ہن تو یہ جتنی شرطہ اللہ دے قرآن دس ہن انہ دے مطابق مساجد باقی رہ گیا کہ مجبوری دے ٹائم تے ہو دویج نماز پڑھنا تو کم از کم اس مجبوری دا اظہار تا ہونا چاہی دے مثلاً کئی مجبوری ہے سب توڑی مجبوری اے ہو سکتی ہے کہ مدھو مسلمانہ دی مسید ہے کوئی نہ لے آزا سانو کافرہ دی ماد لے تا کافرہ دی مابد خانے سانو نماز پڑھنی چاہی دے یہی مجبوری ہو سکتی ہے خنزیر دا گوش جو جنگل ہے جو اللہ نے دو چار لکمیں وستے حلال کیتا ہے تو یہی مجبوری ہے نا جو اتھے انہوں حلال لبدا نہیں مجبوری تا ہی ہو سکتی ہے کہ جتھے تسا ایسے ملک جو ودے ہو جتھے مسلمانہ دی مسید ہے ہے ہی نہیں پھر تا تسا جا کے امام باڑے جی پڑھ سکتی ہو گرجے جی پڑھ لے ہو دے جی تھے تو انہوں موحدین مخلصین دی مسجد مل دی وقت کیڑی مجبوری ہے اور ہوں کیڑی مسجد نتری ہوئی تھے نکھڑی ہوئی نہیں صاحب تو پہلے لکھے کھلو توزیم مسجد خدا دیئے تذکرہ اتقید لکھے کریں یا حسن یا حسین صورت جن نے اللہ نے اسے بھی یہ تو فرمایا ان المساجد للہ مساجد کس کے لئے ہیں اللہ جدہ وہ گھار اللہ رہے ہیں مجھے تذکرہ ہوں دے پہ مرکان ہور دے اچھا میں نے یہ دس توانے گھار رہے ہیں کہ کوئی ہور گھار کے دے گھلنا آپ نے دھمایاں کھلو تو ہوئے اور تساں کھے کریں شوٹ ہاں ہاں کیونکہ تساں دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں رہے ہیں تو کنجر نہ چھتا یہ گھلو تو اللہ دی اندر غیرت کوئی نہیں چپ کر گئے ہیں یا یا تواڑی ایمان دی تو اوئے آکھو یہ غیرت تاں خزانہ اور کہیں نہیں کھلو اللہ غیورے تے اس دے گھرے چھلو کے کہیں ہور دے تذکرے ہوئے اللہ دی غیرت بردہ اس دے نہیں کریں اسے وقت اللہ نے فرمایا فَلَا تَدْهُمَا اللَّهِ اَحَدَا گھر جدا میرا ہے تا تذکرہ اس دے میرے ہو کسے ہور دا تذکرہ گویا سوڑے محمد الرسول اللہ داگر تذکرہ کریں دے پئے ہو جو سمجھو جو اللہ دا تذکرہ ہو رہے ہیں کیونکہ رسول اللہ پھیڑے ہو اللہ دا دے گا یعنی مقصد ہی آئے ہیں اللہ فرمائن دا ہے صرف شریعت محمد الرسول اللہ دا تذکرہ جڑی مسجد دے اندر ہوئے یا اس نے مطابق عمل کیتا جا رہے ہوئے اوہ سمجھو کہ اصل مسجد بھی ہے اللہ اللہ خیر بہرہا سوال جی پہ مہم گیٹی بارت لکھے ہیں کہ علم بی آوا یا رفی قبوریں اسے بڑیاں کی جڑی ہیں اندر میں جب نہیں ہوتا ہے تو شرک نہیں بجان کر دے شرک نہیں ہے شرک نہیں ہے اسلام بے لکھ دے نو اسلام بے لکھ دے نو یار میرے کہان دا مقصد دے آئی بھئی جتھے تقوییت کوفرنوں ملے یہ بھی تشارتیں بچیں صراراں و کوفراں تقوییت کئی لو دے رہے ہیں کوفرنوں تو کوفر آتا ہے بھئی یہ ہر وقت ساڑھی سنو دے بھی یعنی سفارشہ بھی کریں اندر اگا پوچائیں دے بھی اندر کوفر کر دے چلو نہیں اگا پوچائیں دے تا نہیں مگر سنو دیتا ہے اتنی کالنے چاہتا ہے تقوییت دیتی ہے کہ نہیں دیتی تقوییت دیتی نہیں تو اے بھی تو اسے طرح خدا دے گھرچ بیٹھ کے کوفرن تک تقوییت دے رہے ہیں اسے وضعہ تو اللہ کے قرآن چار شرطہ بیان فرمائیں کہ جب تک انہا شرائط تو آٹکے مسجد نہ ہوئے اس وقت تک مسجد خدا دے عبادت خانہ نہیں ہو سکتا ہے تقوییت دے رہے ہیں اور اسے وضعہ تو دیوبندی یا نکہ دی لڑائی ہے کیے تو ساکی سے مشرک ہے انہاں دی لڑائی ہو دی تو ساڑھے نال ہوتے ہیں انہاں دا اختلاع ہو دا ساڑھے نال ہوتے ہیں انہاں دا اختلاع ہو دا ساڑھے نال ہوتے ہیں اسلام دا نمبر آسی ہیں سارے کافر ہیں کور اکٹھے ہوئے ہیں خوشاب اثر رہے ہیں جتنے خوشاب دے مولوی ہیں جتنے مساجد ہیں جتنے مذاہب ہیں انہاں سارے عرال کے اچھا سپائے صحابہ ایک جماعت واحد ہے جڑی ایک شیئیت دے خلاف ہے انہاں دے خالت شیئیت دے خلاف بنائی گئے ہیں انہاں دی حالت ہے کہ انہاں میرے خلاف جدہ جلوس جائے کٹھے انہاں شیئیت دے بھی نار اللہ ہے انہاں دے جلوس ہے جی شیئیت بھی شامل ہے چلو بریلوی حیاتی دے چلو ہوئے نا جڑی ایک جماعت خالص ہے ایک رخضیت دے خلاف مارے دے وجود چاندی ہے انہاں انہاں نال ملاونہ جڑا ہے انہاں درست سمجھے بھی انہاں نال اللہ کیسے جلوس کر لینے مگر کریم اللہ نے اتنی رہاں دے تو میں اس وئے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے محبوب نے غلط نہیں فرمایا الکفر ملت اللہ ہے جدہ کفر اسلام تا ٹکراؤ ہوندہ ہے اس وقت کفر اپنی شکلہ در نہیں بیتا ہوا تا سارے کٹھے ہو ہکو جایا ہے تو وقت نا نہیں پڑھیں دا میں تو تا دیوبندی کافی رہے ہیں تا میں تا وہ شیعہ کافی رہاں ہاں ہیں تا سارے ہی کافی رہاں ملت اللہ ہے باتے کٹھے ہوئے ہیں اس وقت اے جیڑی عبادت دے نام تا منصوب ہوئے تا پھر تقویت کفر نو دے رہی ہوئے اور سبب موحدین مسلمین دے اندر بھی تفریق دا مڑ رہی ہوئے تو سمجھا دیمیں تا جیڑی جگہ نو استعمال بھی اسلام دے خلاف کی تا جا رہے ہوئے یہ تبلیغ جو کھلو کے کریں دے اندر تا اسلام دے خلا بھی کریں دے اندر تا تو ایسی مساجدوں مساجد قرآن پاک تسلیم یہ نہیں کرتا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْنَا یہ تتا ہے سونے محمد الرسول اللہ دے سامنے آکے قسم چیسن کہ ساڑا اے ارادہ نہ ہائی مسجد بنا وندہ بلکہ ساڑا مقصدائی اللہ الحسنہ ساڑا تانے کی دا ارادائی چنگا ارادائی جدہ انہ نے قسم چاہ کے اے سوڑے محمد الرسول اللہ نو اتماع دیوایا کے ساڑا ارادہ نہ کے اتماع اللہ کریم نے تردیر فرمائی وَاللَّهُ يَشْحَدُ إِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ میرا سوڑا محمد الرسول اللہ اللہ گوائی پہ دین دئی کہ اے جھوٹے بے ایمانے نی قسماوی جھوٹیاں چاہیں دے پائیں لَا تَكُمْ فِي اَبَدَا اس مسجد اندر قدیمی میرا سوڑا محمد بھول کے بھی تیرا اُتھے کھلونا میں نو پسند نہیں کیوں؟ لَا مَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَتَّقُوَا مِنْ اَوَّلْ يَوْمٍ اَحَقْ لَا تَكُمْ فِي اَبَدَا لَا تَكُمْ فِي اَبَدَا لَا تَكُمْ فِي اَبَدَا لَا تَكُمْ فِي اَبَدْا دی بلیات تے ہو سی او دویت راڑا لے بھی پکتے ٹھک کہی رازے واللہ یحب المطاہرین اللہ کریم بی این اپنے آبن ستر رکھن والے ان پسند کریں دا اف من اسس بنیانہو لا تقوی من اللہ ورزوان خیر کیا بھلا جس مسجد دی بنیاد تقوی دی بنیاد تے ہوئے اللہ دی رضا ہوئے کیا بھلا او مسجد بیتر ہے یا وال او مسجد ہے جس دی بنیاد ایک کھائی دیکھنا رہ دوتے ہوئے کھائی جروف کے عادل آت لے کے ٹوہ تے کھڑا جیا کھٹے ہا پہ ہوئے تے او دے کنارے تے ہو تے اتو دریاد ہی ٹھا ہی لگی کھلوتی ہو ہاں کتنا کبندہ موت مہن رہ سی کہ مسجد کھلوتی رہ سی ہاں یا ٹھا لگ سی مسجد اللہ نے مثال دیتی ہے کھائی دے کنارے تے یہ منافق جی توڑی جیندے نے کھلے کنارے تھے جو ہی ٹھا موتہ لگ سی نا ڈھانا جہنم دی کھائی دے اے بھی تے دا دی مسیح تھی ہاں فنہا ربی فی نارے جہنم اساں گیرانے اس مسجد نالینا سارے انو جہنم دی اگے چھ واللہ لا یہدیل کھوم الظالمین اللہ کریم ظالمین نکدی دین تے چلن دی توفیق دین دے نہیں لا یزالو بنیانو ہم اللہی بنو ری بطن فی قلوبے ہم ہمیشہ انہا منافقات دی دلہ دے اندر ارمان رہ ویسی اس مسجد دی بنیاد رکھتے اللہ انت قطع قلوبوں ہمیشہ انہا دے دل کٹین دے رہ ویندیں اسا ہم وڈے منصوبے کی تے مسلمان انہا کام کردے مگر محمد نو اللہ ڈسا دے کیونکہ اوہائیو اللہ ڈنبی اللہ کریم درک دسا دے دے خبردار ویرہ پیغمبر ہے مسجد دی لاتی نا بے رکھتے وہ جیڑے منصوبے دی خاتروں نے بنائی آئی اوہ منصوبے انہا دے پورے نا انت قطع قلوبوں ایسے ارمان دی وجہ تو دل انہا دے کپین دے رہن دے اور اللہ تعالی جانن والا تے حکمت والا ہے جانن والا یعنی منافقاتہ علم رکھ دے تے تینوں انا دی مسیح تے چنا ونیان دی حکمت رکھڑا لکاؤنے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسوں بے شک اللہ تعالی نے مؤمنین خرید لیا انفسوں انہا دے کولوں انہا دی اجان خرید لیا و اموالہوں انہا دے مال خرید لیا کتنی قیمت اج خرید لیا اللہ فرمیدہ بے انہا لہم الجنہ اصلا انا دے کل حال تے چان لے کے تے بدل جی قیمتنا جنت دے دی دیا یو قاتلون فی سبیل اللہ جلے جہاد کریں دیں اللہ کے رستے تے فیقتلون خود بھی لڑ دیں ویقتلون تے کدھی کدھی لڑ دیں لڑ دیں شہید بھی ہو جانے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دی تے ترات انجیل دے اندر بھی تے انہا دعا کتابا دا مصدق بڑھ کے عمل والے قرآن نے بھی ومن اوفا بعہدی من اللہ فاستب شروب بیعکم اللذی بایعتم بھی جنہاں نے اللہ نا حال کی تو یہ وعدہ پورا نبھایا اوہ الخوش پہ اندین جیڑی انہاں نے بیعت کی تیئے اس معاہدے تے جنہاں نو خوش خبریاں پہیاں مل دین بشارتاں تے مستق پہ بن دین تے جنہاں نو بشارتاں مل گئین بہت بڑی کامیاں بیجران والے اوہ کےڑے بندے ہیں جیڑے توبہ بھی کرن والے ہیں عبادتہ بھی کرن والے ہیں اللہ دیاں تعریفہ بھی بیان کرنے والے ہیں اسائے ہوں تے روزہ بھی رکھن والے ہیں رکو کرن والے ہیں سجدے کرن والے ہیں تے والا صرف عبادتہ تے زور نہیں دین دے الامرون بالمعروف تے توہید دی تبین بھی کرن دے رائے وین ہوں سمجھے دے پہے ہو ہوں نہیں جی صرف چلیاں تے لاغ پائے کیا دن پسوڑا عقیدہ تے شاہ تے توہید دے لائے تے ایتی ایسا گئے ہیں ایسا نماز سے کھڑوا دے اللہ خلانا تے وہ عقیدہ کیڑا جی سجد نماز بہی اے عقیدہ حقبہ سے ہوئے تے نماز حقبہ سے ہوئے اللہ عقیدہ ایمان تے آمال صالحانو کٹھے رکھے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحانو اے عقیدہ ساڑا اے ہے تے اُدھے صرف گلے سے نماز سے کھڑوا دے مواحد عبادت بھی کرن دے آبد بھی ہوتا ہے اور نال آمیرون بالمعروف توہید دا بیان بھی کرن دا تبلیغ کرن دا لوگاں مسئلہ سمجھیں دا توہید دا صرف فضائل تے نہیں رامنا بلکہ مسائل بیان کرن دا اور سمجھیں دے پہ جو یہ صحیح صرف فضائل ہوئے ہیں وہ مسلمانہ دی جماعت نہیں ہے جس جماعتیں قرآن و سنت دے مسائل ہوئے ہیں وہ جماعت مسلمانہ دی انہا ہونانی المنکر والا لوگانو منکراتو بھی منہ کرنن والحافظون لے حدود اللہ اور خود بھی اللہ دے اصولا دی حفاظت کرنن یہ جائے مسلمانہ نو بشارت دے جنت دی میرا سونا محمد ما کانا لین نبی واللزین آمنو میرے نبی دی شان دے خلاف ہے اور میرے مومنین دی ایمان دے خیرت دے خلاف ہے کیڑا کام ہن یستغفروا للمشرقین مشرقین آدھا جنازہ پڑھیں اللہ فرمائے نا ہے مشرق دا جنازہ پڑھیں اے ایمومن دے ایمان دی غیرت دے خلاف ہے اور سمجھے دے بھئے وہ تو سموڑا آگزو بھی گئے تھا ہاسے مگر پیچھو پڑھ ہی کائی شاہر آئی گئے ہاسے مگر انہی ہاتھ پانک کھلوتے رہے گئے ہاسے ہزموڈوووز ہوئی کوئی نا ہی کی گئے کیوں آئے بھائی یہ پڑھ نہیں نہیں اُلٹا گناہ اے لے کے آئے بھائے تو سمجھوئے میت نال دھوکھا کی تھا دھوکھا ہی ہویا نا بھائی کھڑا لے آکے جب بھائیے بھی ہوتے آکے کھلا دعا کرے اے کھلوتا تو انہی بغیر حوض ہوتے دھوکھا کی تو سمجھے دوسرا اے ہے کہ اللہ دے حدود اصول دیوی خلاف ہر دے کیتی اور نہ خدای بلا نہ ویسالے سے نہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر اس واسطے اللہ کریم فرماننا ہے مومن آدمی جہاں ہے کدھی بھی چاہے جنازے دی دعا اے مغفرت نہ تذکرہ ہوئے یا اگیا پیچھے ہو مومن مواہد آدمی دے موہد جو کدھی بھی مشرق کافر دے حق کہ چھے دعا اے مغفرت ہو سکتی نہیں و لوکان اولی قربا اگرچہ بھاویں سککا پیوں ہی کیوں نہ ہوئے اولی قربا قریبی رشتے دا ساتھ تو قریبی رشتے دا تا ماں پی ہو دے یہ سوٹے کو رشتہ ہے اللہ فرمینہ ہے جہ سک کی ماں یا پیوں مر گیا ہے تے ہے مشرق لوکان اولی قربا من بعد ما تبیان دہوں اس نے باوجود کے واضح بھی ہو چکا ہے انہا واسدے کہ انہا کتھے وینہا مشرق انہا نے اصحاب الجہین انہا کتھے وینہا جہاں نا جہاں ایک مشرق دا شرک تے کافر دا کفر واضح ہو جائے پتہ بھی ہو اس کے مشرقے تے پھر بھی آکے نہیں یار وات محلے آلے یار پھر آئے چاچا ہے ماما ہے خالہ ہے ماں ہے باپے پھر بھی کیا کھلوتا ہے اللہ کریم فرماندہ ہے ایوال انجہ سمجھو اے ساڑے مسلمین دی لیسٹ دا بندہ مطا کوئی بطور دلیل دے سبو ہوتے میرے ابراہیم علیہ صلات و سلام دا اپنے باپ واسدے جڑا وادہ کی تانگا اس نو پیش نہ کرنے لگ جاوے ابراہیم علیہ السلام بھی تاکھے آئیں کہ میں تیرے واسدے ساستاؤ فیر اللہ کا ربی اپنے رب کو دعائے مغفرت کرے سا اللہ کریم فرماندہ ہے پہلی گلت اے ہے کہ او اس دا وادہ ابراہیم نال مخصوصے اور کہیں واسدے اجازت نہیں تے دوائے وادے فلمات بیان لہوں انہوں عدو للہ جدا ابراہیم خلیل لنوں پک لگیا کہ میرا پیو خالص اللہ دے دین دا دشمانے جدا پک لگ گیا اس کے میرے سمجھا وانالوی پیچھا والدہ نہیں تو اس وقت میرے براہیم نے میرے سامنے کہا تبر آمینو اللہ میرے ہاتھ کھڑے نہیں میں باپ دے حق دے اندر دعا کوئی نہ کرے یعنی جدا پیوگا شرکتے کفر کھل کے آیا ہے تو پتر نے اپنے وادے تو براہ دے لان گا کہ بابا میں تیرے حق دعا مفرد انہ ابراہیم لعواہن حلیم بے شک میرا ابراہیم وڈنرم دل کے تحمل والا پندہ مآکان اللہ لیو زلہ قومم باعت اگھدا ہوں اسا ان یہ کئے قومنو میں اللہ گمراہ نہیں کریں گا جب تک کہ ادھے کلوس ہدایت اکامات بھیج نہ دی حتی یتبین لہم ما یتکون یہاں تک کہ سودے سامنے سارے دلائل واضح کر کے بیان کر چھڑھنے آئے ان اللہ بے کل شیئن علیم بے شک اللہ تعالیٰ ذرہ ذرہ کہنا دا علم رکھنوالا مسئلہ اکسام دو اللہ فرمین دے اسا کہیں قومنو گمراہ نہیں کریں دے جب تک ادھے کلوس ہدا سرات مستقیم دے دلائل پہنچانا دی سمجھا دی پھئی تو دن قیامت اے بندہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکدا کہ سانو سمجھایا کسے نہیں یہ ساڑھے تک دلائل نہیں پہنچے یہ ذہن اجھے رکھو دنیا دے کونے کونے تک اللہ نے قرآن پہنچا چھو چاہے کوئی کافر ہے چاہے ہندو ہے چاہے کوئی دہی ہے چاہے کوئی مزمان ہے اللہ نے قرآن پاک نو ہر جگہ دے پہنچا چھو یہ وکری گلے کہ اسنو ہدایت دے ذہن نال کوئی استعمال نہ کرے سائنس واسطے دو دا مطالعہ کریں دا مگر ہدایت واسطے مطالعہ نہیں کرے یہ دن قیامت دے غزر نہیں چل سکدا کہ سانو کی سر دس سیاہ پہنچا ہے سمجھانگی پہنچا اس وقتے ہون جے دے مثلا اللہ دے قرآن جو دسندہ پہنچا تو ہون جے دے گمراہ ہوندہ پہنچا تو جان کئی ہوندہ پہنچا اللہ تو پہنچا چھوڑیا دستہ ہدایت ان جے دے گمراہ ہے مشرقے کافرے کوئی بلا بڑھدہ پہ ہے تو جان بجھ کے بڑھدہ پہ ہے دن قیامت دے اس کا کوئی حضور قابل قبول نہیں ہو ان اللہ بکل شیئن علیم ان اللہ لو ملک السماوات والرز بے شک اللہ ہی دی ہے بادشاہ زمین و اسمان تے کوئی زنگی دیندہ ہے تے اوہی موت دیندہ ہے تے اللہ تو علاوہ کوئی کہدہ ولی یار دوست تے نصیر مدد کرن والا کوئی نہیں آئے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ وَالْمُحَاجِرِينَ اللہ کریم نے اپنی رامت نو پلٹیا اپنے نبی تے تے محاجرین صحابہ تے والانصار اور انصاری صحابہ تے جنہ نے اس میرے محبوب دی اتبا اس گھڑی اچ کی تی جڑی بڑی تنگ گھڑی تے لما ہاتے دین آیا اتنے مشکل وقت دے اندر انہ نے میرے پیغمبر دی اتبا کی تی کہ قریب آئی کہ انہ دے دل جڑین بھٹ جاوے نا ایک جماعتی ہو جائی اے مسلمان صحابہ چون کہ انہ دے دل پھٹن دے قریب آ گیا یعنی ایڈا اوکھا موکھا آیا مسلمانہ تے مگر انہ سونے محمد دے ساتھ نا چھوڑے پھر اللہ کریم فرمائی دے سمت آب آلیہم پھر اللہ کریم نے والانہ نو اپنی نامت نال سنبھال لیا انہو بہم رعوف الرحیم بے شک اور رفت رحمت والد ہاں اور پچھے تذکرہ ہویا ہے بہترہ صحابہ کرام رہ گیا اور غزوہ تبو پچھے آیا نا انہوں نے تذکرہ ہو گیا اللہ کریم نے فرمایا اِمَّا يُعَزِّبَهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُواْلِ کہ میری مرضی میں انہوں نے عذاب دیما سزا دیما یا میں انہوں نے توبہ قبول کر اس آیت دے اندر اللہ کریم انہوں نے تریعانو بشارت پہ دے وَالَسَّلَاسَتِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ اُجِرِ جِحَادِ چِنَانَا پِڑْسَگِ پِچھا رَحْسَگِ رَحْگَيَانَوْ تَرَائِ بَنْدِ یہاں تک کہ انہ دی حالت اجبڑی حَتَّى اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَ رَحُبَتْ باوجود خُششاد دی دے آسان آن دے واسٹے سمین تنگ کار دی تی آجی میں بند آدھا نہیں اچھا آئے تیرہ میں جیونا حرام کار تیرہ میں جیونا تنگ کار دے تنگ کار دے تنگ کوئی نہیں کار سکتا زمین کو چھیکتے سوڑا کار سکتا تنگید مقصد ہے میں تینج کار چھوڑے ساں کہ تین واسٹا ٹوران دا چھوڑنا بھی بندہ جدہ پورے محلت مخالفت ہوئے تا زمین تنگ کے ہوں دی موڑو بیچارہ گھرو باہر وہ گارے جرہے اللہ کریم فرمین دا کہ ایسا اینج دا تونو تنگ کار دیتا کہ بارو کوئی مسلمان تونو بلا کے راضی رہی واتو سا صرف گھر یہ گھر والو بھی بھیکو گھر دی پوزیشن بھی یہ آئے کہ گھر والی بھی تونو بلا کے راضی اتنی تنگی آ دے وزاکتا لئیم انفسوهم اور اتنگ کر دیتا تم اپنے آ پیچوی وزنو اللہ مل جا من اللہ اللہ علیہ انہ نے یقین کر لیا کہ انہ اللہ علیہ سڑی جائے پناہ اور سمت آب علیم لیتوبو پھر اصا اپنی خاص رحمت دی توجہ فرمائی لیتوبو تاکہ آئین دا والیوجی کام اے نہ کر سکتی بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا تی اپنی خاص رحمت دا نزول کرنے والا او ایمان دارو درو اللہ تہو کونو ما صادقین رل پہ رہ کرو تکنہ لوگا نال سجیاں نال رل پہ رہ کرو تساج کہنے کو نوزی قرآن جیڑا قرآن نو چٹا ماری کھلا ہے جے تو چٹا نہیں مار سکتا تا چٹے مار والے نو تا جب پھا مار جا تیرے اندر جرت رہی قرآن نو مضبوطی نال پکرانی چلو جیڑا پھر دی کھلا ہے وہ دی چونک تا مضبوطی نال پکر چلو جیڑے ہو گیا تو بھی ہو جیڑے رہے لگا کونو ما صادقین سجیاں نال رل پہ رہنو ما کانا لے اہل المدینہ تے و منحو لہم من اللہ راب تجڑے ان مدینہ تے لے جیڑان والے یا آسپاس دانوالے تیہا تانے چھ جیڑے پچھا رہے دیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے جیاد جنان گئے اور اپنے آگوں ترجیح نہ دیئے یو دلو بی انہم لا یسیبون زمہن بلا نصبن بلا مخمستن فی سبیل اللہ یا نیو دلو وحیدین اس ما کانا میں تلے لے کھلو ترغیب الالجیخان و منحو لہم من الاعرام اللہ کریم فرماتا ہے جیڑے ہنہ پکے ٹھکے مخلص ہوا ہے چاہے مدینہ دے ویچرانہ لے چاہے مضافات دیہاتی قسم ہے انہ دی حالتیں ہیں کہ وہ باہنے مالی لحاظنا جس پوزیشن دے بھی ہوگے تو وہ جتھے نمبر تائیں محمد مصطفیٰ کی شریعت دا آ جائے لا یرغمونا وہ اپنی جانو ہٹا کے رکھ چھوڑے دن مگر ترجیح دیندن تا تائیں محمد مصطفیٰ اپنے دنیا کے کاموں درجی نہیں دیندیں بلکہ دین کے کاموں کے کریں دیں تو سمجھے دیں پہے ہو اے اللہ نے محض قصص اور واقعات تُسا لوگا نو سناوا بھی خاطر قرآن اج نقل نہیں فرمائے اللہ کریم نے جو کچھ نقل فرمایا ہے اے توانے سانے واسطے سامانے ہدایت بار گیا ہے اے تو یہ سنو صرف محمول مکہ اور مدینہ کی حق تک نہ کرو اپنے اپنے اتفیت کرو اللہ یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے کہ قرآن و سنت انہا لوگا واسطے توانے سانے واسطا کس حیث واقعات وڑا ذہن فرش کرانے خاطر سناوا بھی خاطر قرآن نہیں گھلیا بلکہ قرآن خدرل ناس بانے کے آیا ان کے کو موحدین دیا نشانیاں اللہ کریم کو پہ ان بیان جائے اللہ فرمائیدہ ای ہو جائے مجاہدین موحدین دین دے رستے رچ اگر زامع ان پیاس لگتے ہیں وَلَا نَسَبُونَ تُرْدَا تُرْدَا تَقْبُونَ وَلَا مَخْمَسَتُونَ وہ سمجھے دیں پائے ہو اُتھے ٹور کے دیا ہے دین بھی خاطر دیا ہے مگر یغیل والکفار غافرہ نے خدا مقابلہ کیتا ہے وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِ النَّيْلَ کوئی دشمنتے دیں نہ کوئی مخافت پیا کریں ٹکر پیا لیں جائے مقابلہ پیا لیں اللہ فرمائیدہ ہے یہ ہو جائے تین دے مبلتے مجاہدین کوئی حرکت اصلا تین تو خالی نہیں بنیاد دے دے بلکہ اللہ کوئی بالا ہو اس دی ہر ایک عدار ہر ایک ہر قطل مساہ ہو دے نام عمال یہ دے نیکی ہیں لیکھ چھوئے انجدے پہے ہو عامل و نسال اور اس دا عمال صالح لیکھے اس گلدی سمجھ آگے ہے اللہ فرمائیدہ ہے جیڑا ہوئے ناقکہ ٹھککہ مخلص وہ واحد مسلمان تسایتھو نکلے ہو خالص اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر خلوس دا ہونا شرط اولے اخلاص دا ہونا شرط اولے جب تک بندے دے دلت دین دا اخلاص دے محبت نہ پیدا ہوئے اس وقت تک دین دار سناونا یا دین دی تبلیغ کرنے نہ فیدا کوئی دی جدہ مخلص آدمی خالص سطر اللہ دے دین دی خدمت دی خاطر نکل دا ہے سفر پھامے جتنا بھی آرام دے ہوئے سفر سفری ہوں دا ہے چے جائے کے ہوای جہاز دے ہو بڑی تھکا وٹ بان جا دی بندے انہوں پیاس لگ جا دی ایک بندہ مسلسل پانچ گھنٹے جہاز دے سفر کرے کیا انہوں پیاس کو نہیں لگنی بھوکھ لگنی ہے سفری یعنی یہ مشکلات تیہ کر کے جاندہ سفری جا رہے ہیں انہوں پیاس لگنی ہے مگر انہوں پانی نہیں ملتا یا ایو جی جا تو گزردہ پہ ہے جی ٹھیک اس نو وہ برطن تے پانی جڑے ہن پہ ہے اس نو ایک مشکوک جائے نظر آنے پہن کہ یار پتہ نہیں اتنے برطن پاک بھی ہدیہ نہیں ہے اتا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے مشکوک گزرے ہے اس پیاسنا وقت گزار لے ہے بھوکھا وقت گزار لے ہے اللہ کریم فرمائیدہ ہے کہ خودی اس پیاس تے بھوکھنوی اسا خودی نام اعمال دے اندر عبادت لکھنے پھر ایسی جگہ نتے تبلیغ کرن گئے جی تھے اگروں کفار نے پابندی لبا دیتی وفد پیش ہو گیا جنہا اس پی نو ڈی پی او نو ڈی اس پی نو جی جنہا آ رہے ہیں گستاخ رسولہ دہ اتھجلسہ نہیں ہونا چاہتی مخالفت ہوئی رکاوٹ بنی بلکہ جی تھے آتا سانج کر دینا یوں کر دینا فلا کر دینا تو تکلیف کیوں ہوئی ہے پورے بحلے یا پورے شہر دے لوگا سمجھو تکلیف کیوں ہوئی اے بندہ جو آندہ پہ ہے اس میں وجود نال انہوں نے تکلیف کیوں ہے کیا اس انہوں نے کوئی چوہر کر دیئے یا کوئی ڈاکہ مارے آئے چوری کی تیئے زنا کی تہہ دے وجود نال انہوں نے تکلیف کیوں ہے تکلیف دے اصل تا ہویا ہے کیونکہ اس دے اندر خدا دا دیئے ہیں اللہ دا قرآن ہے اللہ دے قرآن دی وجہ تو صرف بندے دا وجود بھی کافرنو تکلیف دے ثابت ہو جائے اللہ کریم اس بندے دے ساہنو بھی عبادت لکھت ہو جائے کیوں کہ اس دا وجود بھی مخالفین دشمنان اسلام لی خاطر عذیت دے پار چکا ہے انہوں لکھے نہیں تو انہوں نے اندر آنو حق لگ جاتا ہے معلوم ہویا کافرنو سہنی قلبی طورت عذیت دے وڑا یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی رکھا اور سمجھانی گئی ہے کافرنو سہنی عذیت دے وڑا یہ بھی بہت بڑی نیکی دا کام میں تجیرہ حرامی ہو دی کٹھیوں میں اٹھا کھاندہ ہوئے اس عذیت دیتی ہے میں جو کہتے تقریر ہوئے میری کٹھی آئے ہوئے آئی کیسے نے اندر نے سنو سعید اصد فیصلہ باہد ہے اب برہلویاں تھا مناظر اس تقریر پہ کرے میرے اپنے کنہ نے سنیا اوزا کیا اوزا کیا اوزا کیا اوزا کیا اوزا کیا اوزا کیا نہیں مندہ اوزا کیا ایک ملتان دا احمد سعید چیدرولی ہے اوہ سانو نہیں مندہ باقی سارے سانو ایک اوہ آتا ہے جو یہ مشرک ہیں انہ دی کٹھی حرام ہیں باقی سارے سانو بزرمار میں دیکھیا مندہ انج کے انج کر کے نکھڑ کے خدا دے قرآن نہ رہے تاکہ مشرک نکار بھی سوکتی نہیں اندرے نا اللہ فرمائن دا اوہ دا سونا بھی ترنا بھی اوہ دا ساسا اوہ دی حرکت سکونا سا دے نام اعمال جی بات ادلے ایج دے مسلمان بڑھو ایج دے اخلاص پیدا کرو ان اللہ لا یزیو عجر المحسنین ایشک اللہ تعالی مخلصین دے عجر نزائے نیومن دینگا دے بھامے کوئی تھوڑا خرچ کرے تھے بھامے کو زیادہ کرے یا کوئی سفر کر کے کوئی علاقہ پہ عبور کرے نا کوئی وادی پہ ٹپدائے بھامے کارے چے تھے بھامے پیدا لے تھے بھامے کھوتے رہے تھے چڑے ہوئے تھے بھامے کھچرتے چڑے ہوئے تھے اللہ دے دیندی خاتر جدہ مکلے آگا ہے اللہ کریم فرماندہ اللہ کتب لہم اسا ہوتا ساری ہوتے ساری حرکات عبادت بنا کے لکھ دے گئی نے آئے لی اجزیہ ہم اللہ احسن ماتانو یا حلون او دیہارے کا حرکت تاہی لکھ دے گئی نے آئے تاکہ اللہ کریم انہوں سونے بدلے دے گئی جیوں نہ عمل سونے کی تین مآکہ نا المؤمنون اللہ انفرو کا فتح او مومنو سارے میں سارے نہ نکل پائے کرو کٹھے تبلیغ واسطے بلکہ ایک ٹولاوے توڑے ویچونو ایک جماعت ہوئے چھوٹا جیا ٹولاوے جیڑا لیت فقہ ہو فی الدین جیڑا دین دی سمجھ رکھے تھی علم آسل کرے تاکہ پچھلے لوگانوں بوسو علم نال درائیں درائے جاوے تجدان لوڑ کے آؤ توسا منا دیت رولا اللہ انہیں یعظرون تو ہڑے درامان دا نتیجہ نکلے کہ وہ برے کم تو درن والے پان جاوے اوہ ایماندار ہو لڑوں نہ لوگانال جیڑھ توڑے قریبی کافرن بھل یجدو فی کم غلزتا جی تو سونا دے نال ہتھ نال دے لڑائی کر سکتے تکم از کم دل لجتاونا دے متعلق سختی رکھو غلزتا دیو جہاں مشرقین دے بارے دل لجت کے رکھو نفرت سختی رکھو پہلی تگلے میں قریب علیکہ فران آکے کرو جہاد کرو لڑائی کرو تجھے جہاد دی قوت طاقت نہیں تکم از کم دل لجتے نفرت رکھو زالک ازعفال ایمان ایمان دا سبت کمزور در جائے پہلی اللہ در جاتے ہیں پھر اس کافرن کے کرو یہ جیڑا بندہ انہوں کی زبیہ کھاندہ پہا اس انہوں نے متعلق نفرت کیتی دل لجتے ہے نفرت نفرت ہو گیا تو ان دوان کے لے ہو گیا معلوم ہوئے دل لجتے نفرت نہیں معلوم ہوئے دل لجتے نفرت نہیں تو یقیناً ایمان دی محبت بھی نہ محبت ہے نہ نفرت ہے خالی کھوتے دا کھوتا ہے بھلائے کا کل نعام بال ہوں حضرت خیر وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَلْمُتَّقِينَ یقین رکھو کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہمیشہ ساتھ متقین دا دیندہ ہے یہ نا سمجھو کہ لوگ آخرین سرے مرک دیا لے ودن مشغل دی کٹھی نو پیٹے دے اللہ فرمائی دا ہے بھا میں موٹھری بھار بھی ہو وہ ان اللہ مال متقین ہمیشہ ساتھ میں اللہ دا ہو رہا ہے تو متقین لوگا نا فتویت چلنے والے اندھا نال اللہ دا ساتھ نہیں ہو رہا تقوی اتنے تا مندین نا جو تقوی اے ہے جو مشغل دی کٹھی نا کھاؤ تو سا جو نیک کھا دے تا متقین ہو نا تا اللہ فرمائی دا ہے مال متقین سادہ ساتھ کی نا دا ہو نا متقین ساتھ کی نا دا ہے وَاِذَا مَا عُنزِلَ سُورَةٌ جَدھا بھی اے ہوں منافق تے مشرق تے کافر اللہ کریم پناہ دا تا مسخور دا تذکرہ پہا فرمائی دا جدہ بھی کوئی سورت نازل ہوں دی منافق بھی چو بیٹھے ہوں دیں جس لے سون لائیں دیں اس وقت مسلمانا نوائیں دیں ہاں ایوکو نزادتو حاضی ایمانا ایوکو نزادتو حاضی ایمانا محمد جو آدھا ہے ایزا تولیت علیہم آیاتو فزادتو حاضی ایمانا بجدہ اینا نظامنے قرآن پڑھے ویدہ اینا دا ایمانا منافق ایک دو انواکر مہاں بھی سنا ایوکو نزادتو حاضی ایمانا سون جو لے رہے پر یعنی تمسخور کرنا مزاکر مل اللہ کریم انہاں جواب دینے جڑے ایماندار لوگ ہیں واقعی انہاں دے ایمان و سوہ تحیدے ہیں اور یستا بھی شروع ہیں اور وہ اس دے اندر خوش بھی ہوندے ہیں تے جنا دے دلان دے اندر صد تے لنا افقتوالی مرازہ ہے اور قرآن سنجن تو ایمانا وددہ نہیں بلکہ فزادتو انہاں ریج سان اور انہاں دے دلان دے اندر پلیتی پیدا ہوندی اللہ ریج سے ہیں نجاست در نجاست نال بھرے بہینیں ودئیو جائے مردوین تو ہن کافرون کفر دی آلد دے اندر مردین اوالا جراؤنا انہاں یفتنونا فی کل عام مرتن او مرتین کیا نہیں بھی تے انہاں کہ اللہ کریم و ارسال انہاں دو بے رکھلے مریندائے سمنا یتوبونا پھر بھی نام مراد اپنی خسائلے باد تو باز نہیں آن دے نصیت نہیں بے آسل کریں دے مرکے کی ناں تے اندری ہو جیہاں ٹولا ہے جدا میرا سونا محمد تے روتے کوئی قرآن دی آیت نازل ہو نہیں تو جدا ہینا مسلمان ناں پڑھ کے سنائینا ہے ویت منافق بھی بیٹھے ہوندیں اس وقت کے کرن ناظر ربا جو ہوں اللہ پا آزین بازے بازے ویکھے کرو تو ست شاید ویکھے ہو کہ نہیں مگر یہ ریک سٹیج تے بیٹھا ہوندہ ہوتی ہر بندے کے نظر ہوندی ہے ہر بندے رو دیکھ رہے ہوں اور کوئی ویکھے نہ ویکھے ساڑھی مجبوری یا سطح اکھی روڑ کے تقریری کاری نہیں حضرت اکھی باندھوں ہوتے ہیں جہاں ہم جو تقریری بھول دیں خیر بارا بازے بازے ہسا ہی ہو جائیں بندے ہوتے ساڑھی نظر پہنگی ہیں مسئلہ کیتا ہے نا افت نا حلا لے باکسی وقت یہ ہوئی ادائی ایک دوہ در بیٹھ سے دیکھو قرآن پاک نے پندرہ سو سال پہلے ہی ہوگیا لوگوں نے نقش بیان کر دی نظر بازوہم ہم الابہ سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کیوں پہ بہتے ہیں اس وجہ تو حلی علاقوں من عہدن جلے بیکسے نا اللہ دا قرآن دا سیندہ پہ آئے بے جلے ایک دوہ در بیک کھانا لے بیٹھے پہ ہوں گے انہوں مسلمان نہ سمجھے کرو یہ عادت منافقہ نہیں ہے یہ عادت تھی نا لوگا لی ہے ایک قرآن پاک اے عادتہ منافقہ دیا کیا بیان کریں بیکس کا نہیں دیا جلے بیکساں بیار ایتا ہوں گا خالب اللہ بھی آپنی مونتی میں بیٹھے روائے بات کے کریں سر بیٹھے دنہیں بیٹھے کھو میں بیٹھے دنہیں بھول بھول شیئر کرتے لگا ساتون دے پیچھو لوگ ہوئیسی ایتون دوی پیچھے باز ہولے ہولے کس کدہ کس کدہ سم من سرف نکل گئے تاکہ میں انہوں کو دیکھے آیا ہے صرف یہ خواہد بھی واقعی ہاں شاہب آدھا حدیث آئے بیٹھے میں جلسے مسلمان مواہد آیا گئے صرف یہ کیسی ہولے ہولے سم من سرف صرف اللہ قلوبہ اللہ فرمائے گا اسے وہ تیری محفلے جو نہیں پھیریا اسے دیلنو ہی پھیر چھوڑے اس نے دیلنو بھی اسے سرات بستقیم تیران نہیں کیوں کیوں لا یفقہ ہو انہا نو بھڑو ساڑے قرآن سنتی سمجھ آنگی لَقَدِ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفُسِكُمْ عَزِيزُمْ عَلَيِ حقیقہ چکا ہے توڑے پاس توڑے جنس دے بھی جون رسول تیو دی صفہ دے کے خالے پاوے دیئے پسدے ہوتے ماعنے تو جیلی کوئی مشکت توڑے ہوتے آوے میرا محمد توڑی تکلیم او اپنی تکلیم سمجھے دا ہے حری سون علیکم توڑے ہوتے او بڑا منفید دا حری سے تے مومنی نال بڑا شفقت تیرا فدنال پے شامن والا ہے اگر او پھر ونین تیرے نال او میرا سون محمد دا تورا نو آگا اس بے اللہ آو منو اللہ کا بھی نہیں کوئی معبود مگر او اکلا ہے اسے جو تے میں محمد نے فروسہ رکھے ہویا ہے تے اوہی مالک عرش عظیم دا نل اور'dا نل 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 مرنوار آخر مرنوار سوٹ ڈیو اگر تصوری بے جو ہے